بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو آج کی براد کے اندر پندرہ اقائد اور نظریات ڈسکس ہوئے ہیں جن کا تعلق مرزا قادیانی اور مرزا جونئر جیلمی کے ساتھ ہے تو اس کا خلاصہ میں عرض کیے دیتا ہوں اور مختلف قسم کے مرضی یعنی مرزا جونئر جیلمی کے جو فالور سٹوڈنٹ وغیرہ ہیں وہ آئے اور مختلف موضوعات تھے اور مختلف موضوعات کے اوپر گفتگوئی تو یہ پندرہ قسم کے موضوعات ہیں جن کے اوپر گفتگوئی ہے اور ان پندرہ کے پندرہ کا تعلق جو ہے انجینئر مرزا اور مرزا قادیانی ان دونوں کے اقائد کے ساتھ ہے مطلب یہ کہ ان پندرہ چیزوں کے اندر یہ دونوں شریک ہیں دونوں کا عقیدہ اور نظریہ ایک ہے جبکہ یہ اسلامی اقائد اور نظریات نہیں ہیں یہ غیر اسلامی اور کافرانہ اقائد اور نظریات ہیں اور یہ چیزیں ہیں تو بہرحال یہ ترتیب کچھ ایسی ہے کہ سب سے پہلے ایک شخص ہے ان کے ساتھ گفتگو شروعی منی خدا کے اقیدہ کے اوپر کیونکہ قادیانی حضرات اور مرضی حضرات یعنی مرزا جونئر جیلمی والے جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم معاہد ہیں ہم توحید کے قائل ہیں اور ایک اللہ کو مانتی ہیں جبکہ مرزا قادیانی کی کتابوں کے اندر اور مرزا جونئر جیلمی کی ویڈیوز کے اندر توحید کے متعلق اقیدہ کچھ اور ملتے ہیں ان لوگوں کے نزدیک ایک منی خدا کا کنسپٹ ہے کہ چھوٹا خدا یعنی بڑے خدا کے مدد مقابل ایک چھوٹا خدا بھی ہے تو بہرحال اس کے اوپر مفصل گفتگو ہی ہے پھر الہام ایک ہے جس کو مختلف صورتوں کے اندر وحی کہتے ہیں تو جو اقیدہ الہام کا یا وحی کا مرزا قادیانی کا تھا وہی اقیدہ مرزا جونئر جیلمی کا بھی ہے مرزا جونئر جیلمی کے اوپر بھی کچھ الہامات ہو رہے ہیں اللہ اس سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور اس کو نئی نئی چیزیں آکے بتاتا ہے اور اس کے پھر ہم نے ثبوت دیئے مرزا قادیانی کی کتابوں سے بھی اور مرزا جونئر جیلمی کی ویڈیوز سے بھی آگے پھر یہ گفتگو شروع ہو گئی کہ اللہ کی ایک صفت ہے کن فا یکون کی تو قادیانیوں کا اور مرزیوں کا دونوں کا یہ اقیدہ ہے کہ یہ کن فا یکون کی صفت جو ہے یہ انسان کو بھی مل جاتی ہے جبکہ مسلمانوں کا اقیدہ یہ ہے کہ یہ کن فا یکون کی جو صفت ہے یہ اللہ پاک کے لئے خاص ہے پھر گفتگو شروع ہو گئی ہائی کی کہ اللہ کی جو صفت ہے ہائی تو ہائی کی اوپر گفتگو بڑی مفصل ہوئی ہے سننے سے تعلق رکھتی ہے یہ گفتگو کہ قادیانیوں کا اور مرزیوں کا مرزی جوننگر جیلمی کا اقیدہ یہ ہے کہ یہ ہائی کی صفت بھی انسان کو مل جاتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اسلام اس کی نفی کرتا ہے ہائی کی صفت صرف اللہ پاک کی صفتیں خاص ہیں آگے جا کے گفتگو شروع ہی کہ مرزی قادیانی بھی کہتا ہے کہ میں دھائی بنا کے بھی جا گیا ہوں اور مرزی جوننگر جیلمی بھی کہتا ہے کہ میں دھائی بنا کے بھی جا گیا ہوں تو یہ رسول ہونے کا دعویٰ ہے اور مقفی قسم کا یہ نبوت کا دعویٰ ہے تو بہرحال اس کے اوپر بھی گفتگو ہی اور اس کے اوپر ہم نے دلائل پیش کیے مرزی جوننگر جیلمی نے یہ جو نعرہ لگا ہے نام ہے وابی نام ہے بابی تو یہ نعرہ ہم نے ثابت کیا کہ یہ مرزی قادیانی کا لگایا ہوا نعرہ تھا اور اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو ہی ہے وہ آپ سمات کر لیجئے گا آگے جناب ایک موضوع یہاں پہ زیرے بحث آیا کہ بابوں کا خدا کوئی اور یہ جو مرزی جوننگر جیلمی کا نعرہ ہے ہم نے ثابت کیا کہ قادیانیوں کا بھی یہی نعرہ ہے کہ وہ بھی اولیاء اللہ کے دشمن ہیں اور وہ بھی مرزی قادیانی بھی کہتا تھا کہ ان بابوں کا اولیاء اللہ کا تو خدا کوئی اور تھا تو میرا خدا کوئی اور ہے تو اس کے اوپر آپ گفتگو سننی جائے گا پھر آگے گفتگو ہوئی کہ جناب حقیقی اسلام کے اوپر کہ مرزی قادیانی بھی کہتا ہے کہ حقیقی اسلام صرف قادیان کے اندر ہے اور میرے پاس ہی تمہیں ملے گا مرزی جوننگر جیلمی بھی یہی کہتا ہے کہ حقیقی اسلام جو ہے وہ صرف جیلم کی اکیڈمی کے اندر سے نمودار ہو رہے ہیں اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی کسی کو بھی حقیقی اسلام سمجھ نہیں آیا ایک اور موضوع یہاں پہ زیرے بحث آیا کہ جناب مرزی قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو مرزی جوننگر جیلمی کہتا ہے کہ اس نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا یہ اس زمن کے اندر گفتگو ہی ہے کہ ایک مرزی کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ مرزی قادیانی کا تو نام بھی نانا لو نا میں نے کہا کیوں جی کہنے لگا اس کو تو ہم کافر کہتے ہیں مشرق کہتے ہیں میں نے کہا وجہ کہنے لگا کہ اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا میں نے کہا کہ لیکن تیرا بابا تو کہتا ہے کہ مرزی قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کوئی نہیں کیا تو اب وہ فاس گیا اس کو جب ہم نے دلیل دی ویڈیو سنائی تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا یہ گفتگو آپ سنیے گا پھر ایک گفتگو ہوئی کہ جناب انجینئر کو تو تم برا کیوں کہتے ہو وہ تو قرآن حدیث سے بات کرتا ہے بڑے قرآن کے دلائل دیتا ہے تو ہم نے اس کے بخیے اُدھے اڑکے رکھا دی یہ اس دعوے کے اوپر کہ انجینئر مرزی جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث پیش کرتا ہے میں نے کہا کہ یہ جیسا قرآن حدیث مرزی جونئر جیلمی پیش کرتا ہے ویسا ہی قرآن دیتا مرزی سینئر غلام قادیانی پیش کرتا تھا اور جن کا رتی برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے قرآن اور حدیث سے وہ اپنا لکمہ قرآن اور حدیث کے موں کے اندر ڈالتی ہیں تو ہم نے پھر ریفرنس دیئے انجینئر مرزی کے جو ریسرچ پیپر ہیں اس کے حوالے سے پھر آگے ایک گفتگو شروعی گیارویں گفتگو یہ ہے کہ فرقے تم لوگوں نے فرقے فرقے بنا لیئے میں نے کہا پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ فرقے جو ہے نا یہ والا نارا قادیانیوں نے لگایا تھا اور قادیانیوں کے کتابوں کے حوالے بھی ہم نے دیئے کہ یہ شور ڈالتے ہیں کہ تم لوگ آپس میں فرقے فرقے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو تو تم لوگوں نے اگر ہمیں کافر کہا دیا تو اس میں کونسی بڑی بات ہے تو میں نے کہا یہی بات مرزیوں نے بھی آج کل شروع کر دی ہے اور وہ یہ کہنا شروع کر دیا دیکھو جی یہ مسلمانوں نے آپس میں فرقے بنایا ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں تو بہرحال اس کے اوپر مفصل گفتگو آپ کو ویڈیو میں سننی جئے گا آگے جناب بار ماہ ایک موضوع تھا کرامت کا بڑے ہی زبردست گفتگو ہی ہے ایک مرزی صاحب آئے ان کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی تھی کرامت وہ کہہ رہے تھے یہ بابوں تمہارے کی کرامت جو ہے مردے زندہ کرنا ہواوں میں اڑنا پانی کے اوپر چلنا تو اس کے اوپر زبردست قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ گفتگو ہی ہے آپ لازمی سمات کریں صحابہ یہ تیروں موضوع ہے صحابہ کا تو صحابہ اور صحابیت کے عقیدے کے اوپر گفتگو ہی کہ مرزی جنگر جیل میں کہتا ہے کہ میرے جو سٹوڈنٹ ہے نا تو یہ صحابہ کی طرح ہے تو میں نے کہا یہی کام تو مرزی قادیانی نے بھی کیا مردہ قادیانی بھی یہی کہتا تھا کہ میرے ماننے والے میرے صحابی ہیں تو پھر جناب اس پر زبردست گفتگو ہی اور وہ مان بھی گیا کہنے لگا کہ ہاں میں مردہ جنگر جیل می کا صحابی ہوں میں نے اس سے پوچھا جب کہ تو بتا پھر تو تو بھی صحابی ہے کہ نہیں مردہ جنگر جیل می کا اس نے اعلان کیا مرزی نے کہ میں واقعی مردہ انجینئر کا صحابی ہوں چودھوہ موضوع یہاں پہ یہ زیر بحث آیا جی کلمہ گو کو کافر نہ کہو انجینئر تو کلمہ پڑتا ہے میں نے پھر بڑے قرآن اور حدیث کے دلائل دیئے اور جناب ہم نے یہ بتایا کہ قادیانی بھی تو کلمہ پڑتی ہیں تو کلمہ پڑھنے والے تو اور بھی بڑے لوگ ہیں تو بہرحال اس کے اوپر گفتگو آپ سنیں آخری موضوع پندھوہ موضوع بڑا اہم یہ ہے مسئلہ امامت کے اوپر کہ انجینئر مرزا بھی کہتا ہے کہ میں امام ہوں مرزا قادیانی بھی کہتا ہے میں امام ہوں اور ان لوگوں نے دعویہ امامیت کا کیا اور پھر بارہ امام جو ہے وہ تشیعیو کے نزدیک جو بارہ امام ہے اس کے اوپر مفصل گفتگو ہی ہے بڑی زبردست اس کے ناوہ بھی چھوٹے موٹے اور بھی موضوعات کے اوپر اس پوری ویڈیو کے اندر گفتگو ہوئی ہے بارہل یہ موٹے موٹے پندرہ مواملات تھے جن کے اوپر گفتگو ہی ہے تو ویڈیو لازمی سنیں گے انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اور اعلان سیمات فرمائیے کہ جامعہ ختم نبوت ہم بنانے لگیں انشاءاللہ آپ ازرات کا تعاون درکار ہے ابھی جگہ خریدنی ہے پہلا اس کا مرحلہ ہے جگہ خریدنے کا جگہ تقریباً کچھ دو کروڑ سوہ دو کروڑ پر کی جگہ ہے گجرہ والا کی لوکیشن کے اندر اور جی ٹی روڈ کے قریب بہترین جگہ تو یہ جگہ خریدنا چاہ رہے ہیں مخیرہ ذرات سے ہم خصوصی طور پر تعاون کی اپیل کرتی ہیں کہ یہ جگہ خریدنے کے اندر ہماری معاونت کریں اور یہ ادارہ بننا چاہے یہ اس کے اندر ڈی بیٹر تیار کریں گے ہم انشاءاللہ مناظرین تیار کریں گے اسلام دشمن کے خلاق اسلام دشمن جو اترازات اٹھاتے ہیں تو ان اترازات کے رد جو ہے نا وہ ہماری جامعہ کے اندر سکھائے جائیں گے ایسے مناظر تیار کیے جائیں گے ایسے متقلم اور ڈی بیٹر تیار کیے جائیں گے درس انضمی بھی ہوگا حفظ بھی ہوگا اچھا یہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے لیے کٹھا ہمکار رہے ہیں انشاءاللہ تو یعنی الگ الگ ہوں گے ان کے جناب پارٹیشن وغیرہ تو اچھا گزارے یہ ہے کہ اب آپ حضرات نے اپنی ذکاتیں اپنے صدقات واجبہ صدقات نافلہ یہ آپ نے جامعہ کو لازمی دے جامعہ ختم ربوت کو ہمیں انتظار رہے گا صاحبان یہ نیچے آپ کو ہماری بینک ڈٹیل بھی اور فون نمبر وغیرہ بھی نظر آ رہا ہوگا تو اس کو فالو کرتے ہوئے آپ ہم سے رابطہ کریں اور لازمی طور پہ یار اس مرتبہ ہم نے یہ کام کرنا ہے ابھی ایام آ رہے ہیں صدقات کے ذکات وغیرہ کے تو آپ نے خصوصی تعاون کرنا ہے یہی پیغام آپ اپنے دو صحباب تک بھی پچھائیں جو نیٹر یوز نہیں کرتے جو ہماری ویڈیوز نہیں دیکھتے ان تک ویسے آپ انفرادی طور پہ یہ دعوت پوچھائیے اور یہ ایک اہم کام ہے یہ کرنا ہے پیر محلی شاہ رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں اس کی پشت کے پیچھے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہوتا ہے یہ خالص ختم نبوت کا کام ہے اور اس میں آپ تعاون لازمی کریں آئیے جی ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو مکمل دیکھنے یہ اول سے لے کے آخر تک بیچ میں سکپ نہیں کرنا جزاک اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو بروقت آپ اگر نوٹیفکیشن مصول ہو جایا کریں اور ہم بات کریں گے انجینئر مرزا جونئر جیلمی کے متعلق اور مرزا غلام قادیانی کے متعلق ان دو مرزوں کے اقائد اور نظریات کے متعلق ہم گفتگو کریں گے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے دوستوں سے گزارش ہے کہ براد ڈبل ٹیپ کریں اور شیئر کریں اور کسی نے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو وہ لائیو کال کر سکتی ہیں کال پر آجائے اور کال بھی آپ کریں کوئی ان مرزوں کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتی ہیں یہ جو نیچے کمنٹ کریں ان سے گزارش ہے کہ کال کریں والیکم السلام جی میں ایسا ہے کہ کمنٹ بند کر دیتا ہوں تو تاکہ کوئی کمنٹ کاری نہ سکے جس کو کوئی بات کر نہیں ہو وہ پھر لائیو کال کر لیں اسلام علیکم اسلام علیکم استاد محترم والیکم اسلام قریشی استاد محترم جی جی قریشی صاحب استاد محترم کی حال چالے توڑا ٹھیک ہو تھنڈ پیاری ہوتے ٹھنڈ جی تھنڈتے ہیں یہ جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ استاد محترم تو انہوں دے لیا بس انہیں ساڑے ہستے بہتے جزا تسی کالتے چوکلن دیو جزا کل بسم اللہ بسم اللہ فقیر اللہ صاحب جی فقیر اللہ صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی فرما اجلا کیا اللہ جنب ٹھیکٹا خیر وافید سے جی الحمدللہ سوال یہ تھا کہ یہ جو مرزا انجینئر ہے یہ ابھی کس کٹیگری میں آتا ہے فاسق فاجر میں مشرق میں غیر مسلم میں کافر میں کس کٹیگری میں اس کو ہم شامل کریں مشرق ہے مشرق میرے نظر کس بنیاد پہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے آفر کروائی ہے کہ مجھے ساٹھ سال کی عمر دے دو تو میں تجھے منی خدا بنہ دوں گا اور کون فائیہ کون کی ساتھ صلاحیت بھی دے دوں گا کس بنیاد حوالہ اس کا حوالہ میں ابھی سنا جاتا ہوں جی اسلام علیکم استاد محترم میں تھلے بیٹھ کے سن رہے ہیں جی جی کوئی بات نہیں اچھا جی یہ سنیں جناب اور یہ عقیدہ وہ یہ ہے کہ جو مردہ کلام کا آدینی کا بھی عقید ہے یہ عقیدہ تھا اور مردہ جونئر جیلمی کا یہ عقید ہے اگر آپ کا آدینی کتابوں کے ہوا لے کہیں گے وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا یہ اس کی پوری ویڈیو ہے ہم نے کوئی کٹا پیٹے نہیں کی پورا ایک سوال ہے وہ پورا سوال یہ آپ سنیں جی جی ضرورت آہ ہاں جی علیوی سوال ہے اللہ نے کیوں اتنے مذہب بنائے شروع سے ایک ہی مذہب ہوتا ہے اسلام اور مسلمان جب خود اللہ نے مشکل میں نادان انسان کو ڈالا تو نا باد ماننے پر سزار کی آنی میں اس کی پر پہلے بھی جو دبل ٹیپ کریں یہ مسئلہ تقدیر سے تعلق رکھتا ہے اس نوالے سے غامدی صاحب سے میں نے ایک ون ٹو ون کوسٹن کیا تھا اس کی ویڈیو بھی رکھی یوٹیوب پہ آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں کہ غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک مشکل سوال تو اس کا انہوں نے جواب دیا تھا پھر اسے میں نے مزید الیبریٹ کیا تھا دیکھیں اگر آپ صرف دنیا کے اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھیں گے پھر آپ کو وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ ساٹھ سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی میں ایک مینی خدا بنا دوں گا سبحان کس حوالے سے وہ رہے گا مخلوقی لیکن جو qualities گارڈ کے پاس گارڈ کی quality جب کسی چیز کا ارادہ کرتا وہ ہو جاتے ہیں تو جنت میں جنت کی کیا ہوگا جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی خدا کی quality اسے موت کبھی نہیں آنی جنتی کو آئے گی بحاری مسلم حدیث ہے کہ مینڈے کی شکل میں لاکے میدانِ معاشر میں موت کو قتل کیا جائے گا جنتی اور دوست کی جمع ہوں گے جمگٹے کی شکل میں جنتی پریشان ہونے ہوں گے دوست کی اس حوالے سے وہ خوش ہو رہے ہوں گے شاید کو ہمارا فیصلہ ہونے لگے کہ ہمیں بہت آ جائے تو جانی چھوڑ جائے اس جب مینڈے کو قتل کیا جائے گا اللہ کی طرف سے انعوسمنٹ ہوگی کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں جو دوزخ میں ہیں وہ ہمیشہ کلید ہونا اور جو قرآن پہ آتا ہے آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں اللہم اجیرنا من امدار آمین اور جنتیوں کو مبارک ہوگی کوئی موت نہیں ہے مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی بوڑے نہیں ہوں گے تیس سال کے جوان رہیں گے بیماری نہیں آئے گی کوئی مشکل نہیں آئے گی اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی نراز نہیں ہوگی جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ نراز ہو جائے ادھر تو ٹینٹری رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یہ نجائز ہے جنت میں جو کچھ ہے سن کچھ ہی جائز ہے ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لئے جائز ہے جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ ساٹھ سال کی زندگی اور ساٹھ سال کی بھی دن رات بھی نکال دیں سونے کے اوقات بھی نیٹ چار پانچ سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہیں جیسے تم سمندر میں اولی ڈبو جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی سر وہ آپ کو ایک مینی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا جو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے انسان نے خدایی کا دعویٰ کیوں کیا ہے یہ انسان کی انسٹکٹ میں ہے کہ وہ چاہتا ہے تکبر انسان کی انسٹکٹ میں جو جو چیزیں انسٹکٹ میں تھی نا انہی کی مخالفت کروائے گی شہوت اللہ نے رکھی ہے کہا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہو گا اپنی مرضی کی زندگی گزارنا یہ ہماری خواہش ہے کون نہیں چاہتا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں لیکن دیکھیں نا کئی بار رات کو لیٹ سویا ہے آپ دلی کر رہا ہوتا فجر کے وقت اٹھنے کا نماز کی ویسے اٹھنا پڑتا ہے اللہ کی مانگی پڑتا ہے تو میں اس پر ایک جملہ بولتا ہوں جو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت اس کی مرضی کی ہوگی اور جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی تو وہ مرضی سے مراد دبل ٹیپ کریں یا شیئر کریں ٹھیک ہو گا تو یہ اللہ تعالی کی بڑی مرمانی ہے اس نے اس حوالے سے باقی آپ میرے مسئلہ تقدیر پہ چار لیکچر ہیں مسئلہ 103 104 ABC 104 ABC وہ آپ دیکھ لیں دو سو آیات میں نے مسئلہ تقدیر پہ اور بخاری مسلم کے پورے چپٹرز کور کی ہیں آج اس ڈیٹیل میں نہیں ہم جا سکتے یہ شروع کے سارے سوال ایک ہی نوئیت کہتے ہیں چلیں اچھا ہوگا ایک چلیں جمع ہوگیا ماشا کیا نبی کریم صلی اللہ یہ جی پورا ایک سوال ہے اس لیے میں نے پورا آپ کو سنایا کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں جی وہ پوری ویڈیو چلا ہو تو پھر بات سمجھ آنی ہے تو پورا ایک سوال اور جواب ہم نے بیچ میں رتی برابر بھی اس کو نہیں کٹا اگر یہ مکمل آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 27 ہے اور ہم نے جو آپ کو یہ دکھایا ہے یہ علی بی سوال ہے ایک گھنٹہ 32 منٹ سے ہم نے سنایا اور یہ پھر آگے ایک گھنٹہ 36 منٹ تک تقریباً یہ گفت گو جاتی ہے جی فقیر اللہ بھئی اب آب بات کر سکتے ہیں جی شبیہ جزاکم اللہ خیر ہے لیکن جو مرزا صاحب کا عقیدہ ہے صحابہ اکرام رضوالتان و اجمائن کے بارے میں اس میں ہمارا نظریہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا کیا 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 دا چاہیے تھوڑی اگر اس میں میری انمائی کرنا تو نہیں یہ تو سوال دوسرا ہو گیا پہلا سوال تھا آپ کا کہ آپ کے نزدیک یہ کیا ہے میں نے بتایا کہ وہ مشرق ہے اور اس کے اوپر میں نے ایک اس کی سٹیٹمنٹ آپ کو سنائی ہے حوال اس کے علاوہ اور بڑی ہی ہے ایک نہیں ہے بہت ہے تو ابھی تو ایک کے اوپر تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں پھر آپ بھی کیا اب مرزا جونئر جیلمی کو مشرق سمجھتے ہیں کہ نہیں کہ ابھی بھی کوئی گنجائش باقی ہے ظاہری بات ہے اگر ایک شخص شرک کرتا ہے کفر کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو مشرق تو سمجھیں گے ضرور کیوں نہیں سمجھتے اس سے بھی اصل میرا اس کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے تو اس وجہ سے نہیں نالج ابھی ویڈیو سنیئے آپ نے آپ کا سیگنل ڈراب ہو رہے ہیں آپ نے یہ ویڈیو سنی اس سے کیا سمجھ آیا آپ کو بتائیں کچھ کیا سمجھ آیا آپ کیا سمجھ اس سے تو یہی سمجھ آیا اس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا ایک اسم کا ناؤزباللہ منزالک اور شرک کیا یہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے سیگنل ڈراب ہو رہی ہے آپ کے انٹرنیٹ کے آپ کے سیگنل ڈراب آواز کٹ رہی ہے آپ کی آپ کا حال کٹ کے دوبارہ میں بیک جا کر واپس آنے کی جی جی جزا کرنا کوئی بات ہم مفصل گفتگو کرتے ہیں اس موضوع کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں اور کوئی انجینئر صاحب کے کوئی سٹوڈنٹ ہیں تو آئیں تشریف لائیں اور اسی طریقے سے بات کرنے سے مقالمہ کرنے سے ہی مسئلہ حل ہوتی ہے نا اب دیکھیں نا انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے طریقے اور صدیقے سے ایک سوال کی ہے تو ہم نے اس کا جواب دیا ہے آسف بھائی نیچے کالر کوئی آئیں تو ان کو اٹھائیں بھائی آپ موجود ہیں جی شاہ جی میں دیکھتا ہوں جی یہ کہیں جی اٹھائیں جی جو بھی ہیں اللہ حکم ڈبل ٹیپ کریں یا ڈبل ٹیپ نہیں رکھنا چاہیے شیئر کرنی ہے جی جناب اے بی ڈی صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم میں ویسے ہی تھا آپ کی باتیں سننے کے لئے نام کیا ہے آپ کا احسن ریاض جی جناب احسن ریاض احسن ریاض تو پہلے بھی تشریف لائیں نا نہیں فرس ٹائم اچھا فرس ٹائم تشریف لائیں کوئی بات نہیں تو کوئی بات کریں گے کہ ویسے ہی سننے ہی ہے نہیں آپ کو دیکھیں گے سننے گے آپ پھر نا نیچے بیٹھ کے میرے بھائی سننے اگر کوئی سوال کرنے تو کر سکتی سوال ابھی تو کوئی نہیں مائن میں کوئی نہیں اب بعد میں دوبارہ کر لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہمی در ہی اگلے بندے کو کال پہلے تارک مرزا بھائی آئے ہیں السلام علیکم تارک مرزا صاحب اپنے ایشہ جیے فاہد بھائی ہیں جی والیکم شاہد آسف بھائی بھی آئے ہیں آسف صاحب مرزا جرمی کے شگرد ہیں شاید ان کو بھی لے لیں ان سے بات کر لیں جی آئیں جی آئیں یہ فاہد صاحب آیا ہے جی فاہد صاحب جی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ براکاتہ مرزا جی علمی کا جو بیان سنایا ہے یہ تو انتہائی گستہ خانہ ہے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے خلاف کوئی اس معاملے میں کوئی قانونی کاروائی نہیں کی جا سکتی فاہد صاحب اوزارہ یہ ہے کہ ہم چونکہ کتابوں کلم والے ایک عالم سکالر آدمی ہیں مولوی آدمی ہیں تو یہ کام ہوتا ہے یہ قانونی اداروں کا یا مطلب وقلا حضرات جج حضرات یا مطلب کوئی صاحب ایسیت حضرات جو دنیا دار ہیں دنیا کے اندر جن کی سنی جاتی ہے کوئی ایم این اے ایم پی اے یا کوئی چودری ٹائپ کوئی وڈیرہ ٹائپ ہمارے مولویوں کی کسی نے سننی ہے میرے بھائی ہم اتنے ہی کام کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اگر اس کا فتنہ ہے تو سوشل میڈیا پر اس کا جواب دیں جیسا ہم ہوں ویسی چپے بس آپ کے سننے والوں میں ہو سکتا ہے وہ کلاہ حضرات میں سے بھی ہوں اگر آپ کے بات ان تک پہنچائی جائے کسی طرح تو کچھ نہ کچھ تو دیکھیں یہ ایسی بات ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ابھی ہم ایک پہلی براد کر رہے ہیں تو ابھی یہ بونجا بندے بیٹھ کے سن رہے ہیں ایسا نہیں ایک عرصے کا وہ ایک عرصے کے ہمارے لوگ سن رہے ہیں ادارے بھی سن رہے ہیں سب کچھ اداروں کو بھی پتا ہے سب کچھ ہے تو واللہ حوالم اس کے اندر کیا سیکرٹس ہیں اللہ ہی جانتے ہیں چلیں اللہ ان کو حدایت عطا فرمائے پھر تو اور بندہ کیا کہہ سکتا جی ہاں جی جزاک اللہ لیکن یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر یہ فتنہ پھلا رہے ہیں تو پھر ہمارے علماء نے ان کے ساتھ بیٹھنے کی بھی کوشش کی لیکن یہ بیٹھتا نہیں ہے یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ ویڈیو ویڈیو کھیلو تم بھی ویڈیو کے اندر ہی جواب دو میں بھی ادھر سے ویڈیو بناوں بس وہ یہ یہ گیم کرنا چاہ رہے ہیں نہیں میں تو اسی نتیجے پہنچا ہوں کہ اس کو کوئی نا حکومتی ہی بیک اپ ہے کوئی سپورٹ ہے اس کو جو یہ اتنا کھلے آن اس کو جو بھی نام آپ دے لیں اب اندر کی کیا باتیں ہیں وہ ہمیں تو نہیں پتا میرے بھائی اندر کیا چل رہے ہیں کیا کھچڑی پک رہی ہے کیا پالیسی ہے یہ نہیں کوئی جانتا چلے اللہ ہدایت اطاف فرمائے ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ اچھا اگلے کوئنہ یہ ہے محمد صاحب کیا نام ہے شاید محمد عارف صاحب ہیں یہ یہ عارف صاحب سلام علیکم عمد اللہ مفتی صاحب وعلیکم سلام جناب حضور اللہ پاک آپ کی جان محال کی حفاظت کرے علم میں عمل میں عمر میں برکتیں اطاف فرمائے آپ رہنمائی فرماتے ہیں ہم کوئی سکتے ہیں اور فتنوں سے بجنے کی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ جو آپ کام کر رہے ہیں اللہ پاک مزید آپ سے اور کام لے اور برکتیں دے آمین آمین اچھا صاحبان آپ حضرات تشریف فرما ہیں اور آپ کی مجودگی کے اندر یہ مقدمہ اب عوام کی عدالت میں ہم رکھتے ہیں انصاف کریے گا یہی وہ باتیں تھیں کہ جو انیس سو چوہتر کی اسمبلی کے اندر ڈسکس ہوئی تھے فقط ایک چیز کے اوپر گفتگونی ہوئی تھی اسمبلی کے اندر کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کی یہ مرزے کا دیانی نہیں نہیں بڑی چیزیں تھیں توہید سے کام شروع ہوا تھا اور رسالت اور بابے بزرگوں تک یہ پونچا تھا یہ سارے معاملہ ڈسکس ہوئے تھے تو یہ معاملہ بھی دیرے بحث آیا تو یہ اصل میں عقیدہ قادیانیوں کا عقید ہے اور مرزے قادیانی کا یہ عقید ہے اب میں چند ریفرنس آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور جو ہشیار نظر سمیدار جو لوگ ہیں وہ ان کو میں ابھی مخاطب ہوں جو جیالے ہیں گالی گلوچ کرنے والے قادیانی اور مرزے وہ میرے مخاطب نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ان کی گالیوں کی ہمیں کوئی پرواب بھی نہیں ہوتی وہ جو مرضی کریں ہاں جی ٹینشن ان کی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں بات ان لوگوں کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو سمجھدار ہیں جن کی سمجھ میں کوئی چیز آتی ہے یہاں پہ ایک حوالہ ہے جناب انوار العلوم جلد سترہ صفحہ انچاس ہے اس کے اوپر ایک رسالہ ہے قادیانیوں کے دوسرے خلیفہ بشیر الدین محمود جس کو خلیفہ زنی کہتی ہے جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا اس نے یہ کتاب اس کی ہے انوار العلوم اس کی جلد سترہ ہے صفحہ انچاس کے اوپر ایک رسالہ ہے اس کا اور اس کا نام ہے اسوہ حسنہ اس پورے رسالے کے اندر اس نے یہ بتایا ہے اسوہ حسنہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو تو دنیا کے اندر جب اچھے اخلاق مارے ہوں گے دنیا میں اچھے عمل کرو گے تو ہوگا کیا صفحہ پچتر کے اوپر جا کے وہ ایک عنوان بانتا ہے اس کا نام اس نے رکھا ہے نجات اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کا نام ہے نجات اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کا نام ہے پوری گفت گواہ پڑھ لیں نیٹ کے اوپر کتاب مجود ہے مجھے کہیں گے میں سکین دکھا دوں گا اگر کسی کو میری بات پہ یقین نہ آئے میں دکھا دوں گا میرے پاس مجود ہے کتابیں مجود ہیں لائبریری کے اندر بھی اس میں بشیر الدین محمود نے یہ عقیدہ دیا کہ دیکھو جب دنیا تم اچھے اخلاقیات سے گزار لوگے تو آخرت کے اندر تمہیں جا کے عجر یہ ملے گا جنت کے اندر جا کے کہ اللہ تمہیں اپنی صفات عطا کر دے گا اپنی صفات تمہیں عطا کر دے گا اور تم صفات اللہ یا کے اندر رنگ کے تم خدای صفات میں رنگ کے تم ایک منی خدا بن جاؤگے یہ عقیدہ پہلی دفعہ کادیانیوں نے پیش کیا تھا سیم یہی عقیدہ مرزا جونئر جیلمی نے تقریباً ایک سو سال کے بعد راؤنڈ بورڈ ایک سو سال کر لیں کموں بیش بھی ہو سکتی تو یہ اس نے پھر پیش کی مرزا غلام کا دیانی روحانی خزائن جلد بائی صفحہ سا سو چودہ کے اوپر کہتا ہے اِنَّمَا اَمْرُ اِذَا اَرَدْتَ شَيَّن اَنْ تَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَقُونَ کہتا ہے مجھے وَئِ نَازَلُ اَيَّا مِرَيْا خُدَا نے مجھے کہا ہے اے مرزا آدھیانی قذاب دجال جب بھی تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو تو بس اتنا کہہ دیا کر كُن تو فَيَقُون وہ کام ہو جایا کرے گا یہ كُن فَيَقُون کی صفت حقیقی ہے اللہ پاک کی صفت ذاتی ہے یہ صفت کسی کے پاس نہیں حتیٰ کہ کسی نبی کے پاس بھی نہیں حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کائنات کے پاس بھی یہ صفت نہیں ہے مرزا قادیانی نے یہ کہا تھا کہ یہ صفت مجھے عطا کی گئی اور یہی بات مرزا جونئر جیل می کی اس ویڈیو کے اندر ہے کہ دیکھو جی تم دنیا میں اچھے اخلاقیات اللہ نے کہا ساٹھ سال کی عمر مجھے دے دو تو میں تجھے جا کے جنت کے اندر میں نہیں خدا بنہ دوں گا اور کونفہ یا کون کی صلاحیت دے دوں گا اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتا ہے سورہ اشورہ آیت نمبر گیارہ کے اندر لئیسہ کا مثل ہی شئی اس کی مثل کوئی شئی نہیں ہے سورہ اخلاص کے اندر اللہ فرماتا ہے ہو اللہ ہو آہد وہ ایک ہے وہ یقتہ ہے اور پھر اور کئی آیتوں کے اندر اللہ فرماتا ہے لا تخلیف المیاد جو میرا وعدہ ہے میں اس کا خلاف نہیں کرتا میرے وعدے اٹھا لیں میرے وعدے نہیں بدلا کر دیں یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر تو وہ اللہ اکبر ہے وہ یقتہ ہے اس کی مثل کوئی شئی نہیں ہے وہ ایک ہے ہو اللہ آہد وہ دنیا میں ہے لئیسہ کا مثل ہی شئی وہ دنیا میں ہے آخرت میں جا کے یہ قائدہ بدل جائے اس کا وعدہ بدل جائے ایسا نہیں وہ ازل میں بھی ایک تھا عبد میں بھی ایک ہی ہے وہ تا عزل عبد وہ ایک ہی ہے تو ایک ہی رہنا ہے اس نے اس کا کوئی شریک نہیں کوئی اس کا ہم سر نہیں تو یہ عقیدہ قادیانیوں نے دیا تھا منی خدا کا عقیدہ چھوٹے خدا کا عقیدہ اللہ اصغر کا عقیدہ یعنی اللہ اکبر کے مدد مقابل اللہ اصغر چھوٹا اللہ چھوٹا خدا منی گاڈ کا عقیدہ قادیانیوں کا دیا ہوا عقید ہے مرزا قادیانی روحانی خزین جلد پانچ صفحہ پانچ سو چون سٹھ کے اوپر کہتا ہے وَرَعِتُنِ فِي الْمَنَامِ اَيْنَ اللَّهَ وَا تِيَقَّنْتُوَنَّنِ ہُوَا میں نے اپنے منام کے اندر اپنے آپ کو این اللہ بنے دیکھا اور یقین کر لیا کہ واقعی میں اللہ ہی پھر آگے صفحہ پانچ سو پانچ سو چھ سٹھ کے اوپر وہ پوری تفصیل بتاتا ہے کہتا ہے کہ جب میں اللہ بن گیا تو وَلَمْ يَبْكِ لِي اَرَادَ وَلَا خَطَرَ وَلَا عَمَلَا مِن جِہَتِ نَفْسِ تو پھر میرا کوئی عمل باقی نہ رہا میں فنا ہو گیا اللہ ہی اللہ رہ گیا تو پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ اب میں از سرے نو اس کائنات کو تخلیق کروں اور جب میں نے پھر جناب از سرے نو تخلیق کیا تو سب سے پہلے میں انہیں آسمان بنائے پھر میں نے چاند بنایا سورج بنائے یہ ستارے اور کہکشاں بنائے جنت بنائی دوزخ بنائی یہ ہورو گلما بنائے پھر میں دنیا کی طرف بڑا میں نے کہا اب دنیا کو میں مزین کروں گا پھر میں نے دنیا کے اندر یہ دریا بنائے پہاڑ بنائے خطے بنائے پھر میں نے کہا کہ اب آدم کو میں از سرے نو بناؤں گا آدم کو میں نے تخلیق کیا انسانیت کو میں نے تخلیق کیا یہ ساری ڈیٹیل آپ کو ملے یہی بات اس نے روحانی خزین جلد تیرہ صفحہ ایک سو تین کے اوپر بھی کی یہ یہ منی گاڈ کا خالص اقیدہ کادیانیوں کا اقیدہ ہے جو کہ مرزا جونئر جیل میں اپنی اکیڈمی کے اندر ڈیویلپ کروا رہے اور اس کے جملہ قائد اور نظریات کادیانیوں والے ہیں اس لیے ہم اس کو مرزا جونئر کہتی ہیں یعنی چھوٹا مرزا مرزا سینئر کے مقابلے کے اندر اقیدہ دونوں کا ایک ہے سیم سیم اقید ہے یہ تو صرف وہ پوری دیگ میں سے ایک دال کا دانہ میں نے آپ کو چیک کروا ہے یہاں تو پوری دال ہی کالی ہے جناب مرزا جونئر جیل میں کی کوئی ایک ویڈیو اینی ون اس کی اگر دس ہزار ویڈیو ہے نا اس میں سے کوئی ایک ویڈیو کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ یہ ویڈیو اس کی بلکل ٹھیک ہے ابھی بیٹھ کے بات کر لیتی آمنے سامنے پوری ویڈیو چلائیں گے ہم گفتگو کرتی ہیں میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ یہ ٹوٹل ویڈیو قادیانی کتابوں سے لی گئی ہے اس کے اندر جو اس نے باتیں کی ہیں وہ قادیانی کتابوں سے اس نے کی ہیں یہ ترجمہ قرآن کی کلاس لیتا ہے یقین مانی ہے مسلمانوں ترجمہ قرآن کی کلاس یہ ٹوٹلی قادیانی تفاصیروں سے بیان کرتا ہے یہ حدیث بھی جب پیش کرے گا حدیث کا ترجمہ مفہوم اور اس کا لبادہ جو اڑاتا ہے حدیث کے موں کے اندر اپنا لکمہ جو ڈالتا ہے وہ قادیانی کتابوں کا ہوتا ہے اس کا اپنا نہیں ہوتا اسی لیے وہ قادیانیوں کو کہتا ہے قادیانیوں کو یہودوں نصارا سے بدتر تو نہ نہ کہو نہ قادیانی بھی مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ ہے نا سارا قادیانی بھی قیامت کے دن ان کے ازائے ودو چمک رہے ہوں گے اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے کہ یہ بھی قادیانی بھی نبی کی امت ہیں قادیانیوں نے قرآن کریم کا ترجمہ بلکل ٹھیک کیا ہے مسلمانوں نے قرآن کا ترجمہ مسلمان علماء اکرام نے قرآن کے ترجمہ غلط کیے ہوئے ہیں جی اگلے کالر کولینج بھائی اگلے کالر کو لے لیں شاہ جی لی ہے کالر کو لیکن میرا خال سے کچھ دس کالر کو بھی تک لی ہے میں نے نیچے جو ٹیکسٹ بدماشی کر رہے ہیں نا ٹیکسٹ بند کر دیتے ٹیکسٹ بند کر دیتے شاہ جی وہ پتا نہیں جلتا مرضیات ہیں نا نہیں کوئی مرضیات ہیں لگنا مجھے پتا دیا کریں یہ لیں تو جب بھی میں براد کروں تو آپ بتایا کریں کہ میں ٹیکسٹ بند کر دوں یہ کومنٹ بند کر دوں کومنٹ بند کر دیتے ہیں بس ٹھیک ہے جس کو جو بات کرنی ہے سم نے آکے کال کریں ہم نے سمجھنے بات دیتے ہیں مسلمان علیکم جی والیکم السلام جی مغل صاحب حمزہ مغل صاحب اللہ کا شکریہ جی سر آپ انجنیر محمد علی مرزا کو قادیانی بور رہے ہیں کس بنابے بور رہے ہیں بحاری مسلم ابن ماجہ ابن دعوت اور مزی شریف یہ ساری ان کی کتابیں ہیں اب یہ آپ کب سے ہماری گفت کو سن رہے ہیں کتنی دیر ہوئی یہ آپ کو سنتے ہوئے ہیں مجھے تو آپ کو ابھی دس پندرہ منٹر جوائن کی ہوئے ہیں دس پندرہ منٹر تو آپ دس پندرہ منٹ سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں اور گفتگو تو پہلے کی شروع ہی ہیں اچھا ابھی تقریبا ستائیس منٹر ہوگئے ہیں اور گفتگو تو بڑی دیر کی شروع یہ وہ ساری چیزیں آدھے گھنٹے کی ہمجھے آپ دوبارہ بتانی پڑیں گی آپ جی جی میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی وہ آدھے گھنٹے کی باتیں مجھے آپ دوبارہ بتانی پڑیں گی اوکی 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 مجھے اس نے کوئی نیا فرقہ لانچ کیا ہے یا اس نے کوئی نئی جماعت بنائی ہے ایک سوال کر لے سوال اتنے بچھاڑ کر دیں گے نا مجھے سوالوں کی تو وہ پھر جواب دینا مشکل ہو جائے گا ایک سوال کو کر لے میں اس کا پھر جواب دیتا ہوں میں لکھ لیتا ہوں جی سر میں یہ ہی آپ سے ارض کر رہا ہوں کہ اب بتائیں کہ اگر اس نے کوئی نیا فرقہ لانچ کیا ہے نیا بس یہ ایک سوال ہے آپ کا کہ کیا اس نے کوئی نیا فرقہ لانچ کیا ایسے یہ نا جی بس ٹھیک اب میں ایک میوٹ کر لے میں جواب دے دیتا ہوں اوکی اوکی میں سن رہا ہوں جی نیا فرقہ اس نے لانچ کی ہے نا نیا فرقہ اس نے لانچ کی ہے یہ دیکھئے دنیا کے اندر دو ہی لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے بقیدہ طور پر فرقے لانچ کی ہیں وہ سب سے پہلے مرزا کادیا نہیں تھا جس نے بقیدہ کتابیں اس کی بری پڑیاں آپ کہیں گے میں حوالے دے دوں گا وہ کہتا ہے کہ جناب میرا فرقہ ہے میں ایک نیا فرقہ بنا رہا ہوں اور اس نے اپنے نئے فرقے والوں کو کہا کہ یہ مسلم احمدی ہیں مسلم احمدی اس سے پہلے آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ مسلم بریلوی مسلم دیوبندی مسلم وابی مسلم شیعہ کہیں نہیں ملے گا یہ پہلا اس کی شاخ اور ایک پوشل جوڑ کے کہا کہ یہ میرے فرقے کے جو لوگ ہیں نا مسلم احمدی ہیں مرزا کادیا نہیں بھی سب سے پہلے جو تھا وہ جناب وہ وابی تھا یا رمائے کا آپ حمزہ صاحب میوت کر لیں یا آپ بولنے بولنے تو آپ کچھ بولنے تو بولنے جی کوئی بات نہیں تو یہ ہے کہ وہ پھر کھچڑی سی پک جاتی ہے تو باری باری بول دیں گے تو فائدہ ہو جائے گا مرزا کادیا نہیں یہ پہلا شخص تھا کہ جس نے جناب پہلے وہ جناب وابی تھا اور اس نے کہا تھا کہ اب میں نام وابی نام حنفی نام مالکی نام شافی نام وابی نام مقلد نام غیر مقلد یہ نعرہ سب سے پہلے مرزا غلام کادیا نہیں نے لگایا تھا حوالہ سنیں نوٹ کریں روحانی خزین جلد اٹھارہ صفحہ چار سو چوبیس ہے مرزا کادیا نہیں کہتا ہے ایک مدعی امامت امامت کا مدعی وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مرزا کادیا کہ ایک مدعی امامت کے بل مقابل جس کا دعویٰ ہو کہ میں حکم ہو کر قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کرنے کے لئے دنیا میں آیا ہوں سیم یہی دعویٰ مرزا جونئر جیئرمی کہہ وہ کہتا ہے میں بیجا گیا ہوں دنیا میں حکموں عدل بنا کے اور قرآن اور قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لئے بیجا گیا ہوں حوالہ میرے ذہن میں آپ کہیں گے میں بھی ویڈیو مرزا جونئر جیئرمی کی آپ کو سنا دوں پھر وہ کہتا ہے آپ نے آپ کو میں امام ہوں امام آج سارے مرزا ہی جو ہے مرزا جونئر جیئرمی کو امام کہتے ہیں خود اس نے دعویٰ مائک میں ہوتا کریے بعد میں بول لیجئے گا جب آپ کو بولنے کا موقع دوں آپ بول لیجئے کوئی مسئلہ نہیں پھر کیا ہوگا نوٹ کرتے جائے یہ دیکھیں میں نے بھی جو یہ کاپی پینسر رکھی ہے نوٹ کر رہوں چیزیں آپ بھی نوٹ کر لیں یا آپ نے کوئی بات کر لیں آپ کوئی مسئلہ نہیں میں اتنی دے چپ ہو جاؤں گا تو اگلے بندے کی سنتے ہوتے ہیں جی جی میں سن رہا ہوں آپ کی ایک تو وہ کادیانی لانتی بے غیرت تھا ظالم تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ٹھیک ہے اگر آپ بات کرتے ہیں انجینئر کی ٹھیک ہے ابھی میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی آپ نے ابھی میری بات کمپلیٹ ہوئی نہیں ہے بیسے کرنی آپ نے بات اپنی کرنی ہے تو پھر کرلے بھئی آپ کریں میرا تو سوال کا جواب ابھی سنی نہیں آپ نے میں تو جواب دے رہا ہوں آپ کریں میں سنتا ہوں آپ میں سنتا ہوں یہ طریقہ نہیں ہوتا اچھی بات لیے یہ تو لڑائی جگڑا ہوا پھر اگر تو لڑائی جگڑا کرنے آئے ہیں تو وہ ہماری براد پر اس کے گنجائش نہیں ہے ہماری تو مکالمات گفتگو والی براد ہے گفتگو کریں آپ کوئی نہیں ہم آپ کو نکال بھی نہیں رہے یہاں سے کوئی نکال ہے کوئی گاڑی نکال لیں کچھ بھی نہیں ہماری برادوں میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے بھائی ہم ٹاکنگ کرتی ہیں مکالمات دلائل کا تبازلہ ہوتا ہے دونوں طرف آس ٹھیک ہے حوالہ سنے روحانی خزین جلد اٹھارہ صفحہ چار سو چوبیس کے اوپر مرزا قادیہ نے کہتا ہے ایک مدیعی معمومت کے بالمقابل جس کا دعویٰ ہو کہ میں حکم ہو کر قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کرنے کے لئے دنیا میں آیا ہوں دنیا میں بیجا گیا ہوں اپنے اوپر جہالت کا الزام قائم کرنے سے زیادہ نتیجہ خیز کیا خیز نہیں ہو سکتا وہ یعنی وہ اپنے آپ کو کہتا ہے وہ نا ہنفی نا شافی نا مالکی نا ہنبلی نا جعفری نا مکلد اور نا ایل ایڈیس جبکہ مرزا قادیہ نہیں پہلے وابی تھا ایل ایڈیس تھا پہلے وابی تھا ایل ایڈیس تھا لیکن اس نے بعد میں جب اپنا فرقہ لانچ کیا تو اس نے کہا کہ اب نہ میں ہنفی نہ میں شافی نہ میں وابی میں نہیں ہوں یہ پہلا نعرہ مرزے قادیہ نہیں نے لگایا تھا سیم یہی کام مرزا جونمی اور جیلمی نے کیا پہلے یہ وابی تھا وابی تھا آباد میں کہنے لگا اب میں وابی نہیں ہوں اور سیم اس نے مرزے قادیہ نہیں کی طرح دعویہ امامت کیا اور سیم مرزے قادیہ نہیں کی طرح اس نے کہا میں دنیا میں آیا قرآن اور عدیس لوگوں کو سمجھانے کے لئے آیا ہوں مرزا بھی تو یہی کہتا ہے آپ کے سب نہیں ہوا اللہ یہ لے وہ میں دائی بنا کر بھی جا گیا ہوں اس کی میں ویڈیو آپ کو سنا دیتا ہوں اچھا جی دائی یہ لے جی ویڈیو سنیے ختم نبوت کو ڈسکیشن کرنے کے لئے اور میں یا وہ ہوں یا کسی بھی اور مقتر فکر کے لوگ ہوں میں پوزیٹیولی ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے دائی بنا کر بھیجا ہے کیونکہ مجھے اللہ نے دائی بنا کر بھیجا ہے سن لی کیا کہتا ہے مجھ سے قادیہ نہیں بغیرہ لوگ رابطہ کرتے رہتے ہیں تو میں پوزیٹیولی ڈیل کرتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے دائی بنا کر بھیجے سیم یہی دعویٰ اور امامت کا دعویٰ تو وہ تو اتنی ویڈیوز ہیں وہ تو دنیا کا ہر مرضی آپ کو بتائے گا کہ واقعی مردہ جنئر جیلمی نے کہا ہوا ہے کہ میں امام اور ان کے جو چینل چل رہے ہیں اس کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے امام اور امام میں وقت ہونے کا دعویٰ وہ کر رہے ہیں دائی بنا کر یہ بھیجا گیا ہے سیم وہی دعویٰ وہی طریقہ واردات وہی سب کچھ تو نیا فرقے کی بات آپ نے کی تھی تو یہی ہے فرقہ وہ اس نے کہا تھا مسلم احمدی اور یہ کہہ رہا مسلم علمی کتاب بھی وہ بھی قادیان کے اندر اپنی اکیڈمی کھول کے بیٹھا اور یہ جیلم کے اندر اپنی اکیڈمی کھول کے بیٹھ گیا وہ بھی کسی باب بزرگ کو نہیں مانتا تھا یہ بھی کسی باب بزرگ کو نہیں مانتا مرزا قادیانی بھی کہتا تھا اصل اسلام قادیان کے اندر رہ گئے ہیں مردہ جونئر جیل میں بھی یہی کہتا ہے بار بار کہتا ہے ڈنکے کی چوڑ پہ کہہ رہا ہے ساری دنیا کو پتہ ہے وہ کہتا ہے اصل اسلام کا یہاں میری اکیڈمی کے اندر ہے اور ایسا اسلام آپ کو کہیں نہیں ملے گا جی اب آپ میری سنے پہلی بات تو آپ نے بولا فرقے شیعہ سنی بریلوی اگر آپ لوگ بریلوی شیعہ سنی ہمیں عدیس کی کتابیں عوام عوام الناس تو وہ چاہتی ہے اگر رسول اللہ کی بات بتائی جائے ہمیں نہیں کہا یہ اپنے بابوں اپنے پیروں کی یہ مزارات حدیثوں میں آیا ہے مزار بنانا غلط ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آنی مجھے ایک ایک چیز لکھ ہوا یہ میں اس کا پھر جواب دوں ابھی پہلی آپ نے جو چیز نئے فرقے کی ایک میرے سن لیں معذرت کے ساتھ نئے فرقے کی بات کی تھی اس کے اوپر اتنا لمبا چوڑا میں نے درس دے دی یا ویڈیو بھی دکھائی اس کے اوپر سنتے ہو لیں نا سنتے ہو لیں سن بھی لیتی ہے اس کی بات آپ نے کوئی کی کوئی نہیں کہ اس کو آپ مانتے ہیں یا رد کرتے ہیں یا آپ کیا سمجھے ہیں اس کے بارے کوئی بات نہیں کی ایک نئی پانچ سات دس چیزیں اب آپ پیش کر رہے ہیں یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے گفتگو کا اچھا میری سنے چلے صحیح ہے میں چھوڑ دیئے اسی پہلے پچھلے چیز کو کمپلیٹ کریں اگلی بات میں دیکھیں گے جی میں اس لیے پہ آتا ہوں میں اس لیے پہ آتا ہوں اس نے کسی کو روکا ہو کسی کی مسجد میں جانے میں پچھلے چیز پہلے کنٹرول کر لیں اگلی کو بات میں تو مفتی صاحب وہ ہی تو کر رہا ہوں میں جو میں نے بھائی بیش کی ہے یہ تو ابھی تو یہ تو نہیں میں کوئی بھی سننی چیئے کی تو بات بھی نہیں کی وہ بات میں کریں گے ابھی جو میں نے یہ اتنے ریفرنس دیئے اور آپ کو دکھا رہا ہوں نہ ہی آپ نے کادیانی کتابوں کا کوئی جواب دے رہے ہیں نہ ہی مرزا کتابوں کا کوئی جواب دے رہے ہیں مرزا مرزا صاحب کی کون سی انجینئر محمد علی مرزا کی کون سی لکھی اپنی کتاب ہے جو آپ یہ بھی بات میں یہ بھی سوال لکھ لیں اپنے پاس یہ بات ابھی اس کا جواب سر آپ نے جو ریفرنس دیئے ٹھیک ہے کادیانی لانتی ان کی کتابوں میں ہوگا کیا ہوں کی بات نہیں کرتا یہ جو آپ نے ریفرنس دیئے ہیں یہ ریفرنس دیئے ہیں وہ ایسی بات میں نے کیا سنایا ہے ایسے ایسے ہی وارداد کا طریقہ ہوگا کیا میں نے کیا ریفرنس دیئے کیا سنایا ہے کیا بتایا ہے نام حملی نام شافی نام مالکی ٹھیک ہے نام اہل حدیث ٹھیک ہے غیر مقلط کا یہ تو آپ حدیثوں کے بارے میں بولتے ہیں آپ لوگ کہ وہ بھی کسی فقہ کو نہیں مانتے اچھا یہ حوالہ جو اس نے دیا ہے تو یہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی وہ وہابی تھا لیکن اس نے وہابیت کا انکار کر دیا وہ وہابی ایک فرقہ ہے مطلب مسلم میں وہ ایک فرقہ ہے صحیح ہے یہ بات بتائیے کہ آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی پہلے وہابی تھا بعد میں اس نے وہابیت سے انکار کر دیا کہ آپ وہ میں وہابی نہیں ہوں میں قادیانیت پہ لانے ڈالتا ہوں مجھے اس کے بارے ملنے نہیں وہ ٹھیک کہ لانے ڈالنے آپ لیکن ہمیں اس چیز کا جواب دیں کہ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی پہلے وہابی تھا بعد میں اس نے وہابیت کا انکار کر دیا ہوگا وہابی ہوگا ہوگا کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا آپ نہیں کہا دیا اتنا مجھے پاتا ہے کہ وہ لانتی مردود تھا مجھے اتنا پتا ہے کہ لانتی مردود تھا کوئی وجہ بتائیے کس وجہ سے وہ لانتی مردود تھا اس نے نبوت کا دعویہ نبوت کا دعویہ نبوت کا اعلان کیسے لیے وہ لانتی مردود تھا وہ نبوت کا دعویہ نبوت کا اس نے دعویٰ کیس لیے لانتی مردود ہے بے شک جی بس روک جائیں ادھر روک جائیں مائک میوٹ کر لیں مائک میوٹ تو کریں مائک میوٹ کر لیں ہم کریں گے پھر اچھا نہیں لگتا آپ کو ایک بات کہیں یا فالو کریں مرزا جونئر جیلمی کہتا ہے مرزے قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کی یہ ہی نہیں ہے یہ سننے ذرا مرزے قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیسی جائیں گے پھر اچھا یہ لیں سنیں جی یہ وہ ریفرنس نے رہنے لگا ہوں مرزا جونئر جیلمی کہتا ہے اس سے کوئی دعویٰ نبوت ثابت ہی نہیں ہے سنیے گا تو جو سے مرزا قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو دیکھیں اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے آپ ان کی یوٹیوب اس کے اوپر یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ لیں ان کا بھی موقع یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سنن سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعویٰ نبوت کیا ہو اس نے یہ سن لیا آپ نے اس سے کوئی صحیح سنن سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے کوئی دعویٰ نبوت کیا ہو آپ کہہ رہے تھے کہ اس نے دعوی نبوت کی ہے تو اس لیے وہ مردود ہے تو لانتی ہے بتائیں اب آپ کی بات ماننی جائے کہ مرزا جونئر جیل میں کی بات ماننی جائے مائے کو اوپن کریں اب مائے کو اوپن کریں جی جی مرزا جونئر جیل میں اللہ ہوا کبار میں بھی اسے یہی بولنا شروع کر دے ہوں محمد علی انجنئر ٹھیک ہے انجنئر صاحب انجنئر صاحب میری سنے نا انجنئر صاحب میری سنے ہم کسی ہم کسی کو فالو کرنے والے نہیں ہیں اس کے س Cela نے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے بات ادر ادر نہیں جانے دیں نا کہہ رہے تھے مرزا کیا اس لیے مردود ہے کہ اس نے دعوی نبوت کیا مردہ جنئر جیلمی کہہ جس کا نام ابھی آپ نے لیا مردہ جنئر جیلمی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس سے کوئی ثابت نہیں ہے اس نے دعوی نبوت کیو بات آپ کی ہم مانن predictable میری سونے نا ہمیں پڑھایا گیا نا جتنا ہمیں پڑھایا گیا opposing اہل حدیث ملصد تعلق رکھتا ہوں بیکراؤنڈ میرا اہل حدیث ہے اس کا آپ کا دعویٰ آپ ماننے کہ مرزا جونئر جیل میرے کا دعویٰ ماننے مجھے یار کسی ایک چیز کو سمجھے تو صحیح دعویٰ تو یہی ہے اس نے یہی حقیقت تو یہی ہے نا کہ اس نے دعویٰ کیا ٹھیک ہے کس نے دعویٰ کیا کیا نام ہے اس کا مرزے نے قادیانی کیا نام ہے نام بھی بول گیا مرزے قادیانی نے کیا دعویٰ کی ہے نبوت کا مرزا جونئر جیل میرے کیا کہتا ہے اس نے رپیٹ کریں اس سے کوئی کسی سند سے ثابت نہیں ہے صحیح سند صحیح سند سے ثابت نہیں ہے اسی ویڈیو میں آگے چلیں اس نے پورا بولے اس کی سٹیٹمنٹ بولیں اس نے یہ بولا کہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ہاں آپ کو بتائیں اب میں آپ کی بات مانوں کہ مرزا جونئر کی بات مانوں بودھے یہ بس اس کا جواب دیں آپ علم رکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بہتر بتائیں مجھے ہم لوگ تو ہیں ہماری تو دکانے بانتے ہو گئیں ڈیمج آئیز بینڈن ہو گئے ہم جاہل ہیں ہمیں آتا کچھ نہیں ہے آپ چھوڑ دیں ہمیں آپ اپنی بات کریں اور مرزا جونئر کی بات کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے دونوں میں سے استاد اور شگردوں میں سے کس کی بات مانیں اور کس کی بات کا انکار کریں بتائیں اسی ویڈیو میں آگے جا کے اسی ویڈیو میں یہ جو ویڈیو آپ نے ابھی لگائی ہے اسی ویڈیو میں آگے جا کے چشتی رسول اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا ذکر آتا ہے وہ بات میں کریں گے پہلے تو اس چیز کا فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم نے کس چیز کو ماننا ہے آپ لوگوں کی بات کو ماننا ہے جو اس کے سٹوڈنٹ ہیں یا مطلب یہ کہ مرزا کا جونئر جیلمی کی باتوں کو ماننے اس کا پوری ویڈیو دیکھیں آپ اس کی پوری ویڈیو پوری ویڈیو میں تو آگے آپ نے خود فرمایا ہے چشتی رسول اللہ کا ذکر ہے چشتی رسول اللہ کی تو بات ہے ہی نہیں بات تو ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ نہیں آپ بات کو ایک جگہ لے کے کھڑے ہو گئے ہیں ایک جگہ پہ ہی رہتی ہے بات تو وہ ہی ہوتی ہے جو ایک جگہ پہ رہے باندروں کی طرح باندروں کی طرح پروسی ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ باندر ہے بندہ ہم تو انسان ہیں نا ہم تو انسان ہیں انسانوں والے کاموں میں کرنے دیں گے انجینئر انسان ہے نہ تو وہ کوئی نبی ہے وہ چھوڑ دیں انسان ہے کہ نہیں میں نے کب کہہ وہ باندر ہے میں نے کب کہہ مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا مرزا جونئر جیل میں کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے یہ غلط ہے مرزا نے غلط بولا اس نے دعویٰ کیا اس نے اس نے غلط بولا انجینئر مرزا محمد علی نے محمد علی جیل میں بس ہی کہہ رکھ جائیں اچھا اب آپ آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ مرزا جونئر جیل میں مرزا قادیانی کے اوپر پردے ڈال رہے اور مرزا یہی تو بات ہم نے کب سے یہ موضوع چھیڑا ہوا ہے کہ سیم اس کے عقائد و نظریات مرزا قادیانی والے ہیں اور یہ قادیانیوں کا یعنی پیڈ ہے پیڈ اس کو بقیدہ پیسہ مل رہے ہیں مرزا مسرور کی طرف سے وہ لکمیں اس کے موں کے اندر ڈالتا ہے کہ تو یہ والی سٹیٹمنٹ دے یہ والی سٹیٹمنٹ دے تو یہ پوری پلین یہ کام ہو رہے ہیں تو یہی تو بات ہم کہہ رہے تھے اور وہ ثابت آگے نہیں چلتے اگہ دوڑ پچھا چھوڑ تو نہیں نہ کرتے آگے بعد میں پہلے تو پچھلی بات کو نہ بیڑے نا تو اب آپ تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی یہ مرزا قادیانی کے عقائد اور نظریات کا حامل ہے کیوں کریں کس بات سے کس بات کیس سے لگتا ہے ابھی دیکھیں دو مسئلے تو ابھی ڈسکس ہوئے ہیں ایک منی خدا کا مسئلہ ڈسکس ہوئے ہیں ایک یہ نبوت کے دعوے کا مسئلہ ڈسکس ہوا ہے بلکہ تین مسئلے ایک تیسرا مسئلہ یہ کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کا مسئلہ یہ تین بلکہ چار چوتھا مسئلہ یہ کہ مسلم احمدی اور مسلم علمی کتابی چار چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں چار چیزوں کے اندر یہ قادیانیوں کے برابر میری سن لیں میری سن لیں ایسے نہیں ہوتا گاری صاحب ایسے نہیں ہوتا ایسے تو ہر فگرے اپنے اپنے نارے ہیں آپ کے بھی ہیں ان کا کچھ کریں بھی تو سینا ان کا کچھ کیا حل لکھا گیا ان چار کا جواب کیا دیں گیا اچھا میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں اب وہ رہے ہیں علمی کتابی علمی کتابی ایک شیر کے طور پر بولتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمیں جو کتابوں میں علم لکھا گیا ہے اس چاہیے قرآن میں حدیث میں نہ کہ یہ جو بابوں کی کہانیاں چاہتی ہیں اللہ سے منتلک ہوتی ہیں اور بابوں پہ لگا کے عوام الناس کو سنائی جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو نہیں ماننے والے ٹھیک ہے علمی کتابی کا مطلب ہے جو کتابوں میں لکھا علم اس کی وجہ سے نہ کہ اس نے اپنے سے کچھ لانچ کی ہے ایک اور میری سن لیں پہلے وہ بریلوی تھا سب سے پہلے محمد علی انجنئی مرزا بریلوی تھا اس کے بعد وہ اہل عدیث ہوا ٹھیک ہے اہل عدیثوں سے پھر وہ نکلا جب اہل بیعت کے معاملے میں سے ٹھیک ہے اہل عدیث تھوڑا سا اہل بیعت کے معاملے میں تھوڑا سا تاتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے تو باقی آپ بہتر جانتے ہیں آپ علم ہیں میں عام سا بندہ ہوں آپ مجھے تعلیم دو ٹھیک ہے میں آپ کی بھی سنوں گا آپ مجھے ریفرنس دو ایک منٹ میری سن لیں آپ بولیں ہم سٹوڈنٹ ہیں پاکستان کی جدنے میں یہ نا یہ سننے والے ہیں سب کو لیکن عوام جو ہے سچ سننا چاہتی ہے عوام سچ سننا چاہتی ہے آپ ریفرنس دو بہاری سے مسلم سے ابن ماجہ ابن دعو ترمدی شریف سے نہ کہ جو اپنی کتاب فقوں کی کتاب اپنے فرقوں کی کتاب لیکھی ہوئی آپ نے ان سے تو عوام سننا چاہتی ہے ہمیں نہیں فرق پڑتا آپ بتا رہے ہیں یا وہ بتا رہا ہے ہمیں رسول اللہ کے دین بتا جائے ہم صرف اتنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ کوئی آلہ دیس مولانا ساملاج بتا رہے ہیں مولانا ساکر بڑا سابتا رہے ہیں تعلق جمیر صاحب بتا رہے ہیں مفتی تا کیا اسمانی صاحب بتا رہے ہیں کوئی بھی ہمیں ریفرنس دینے صحیح سے ٹھیک ہے کتاب کا جیسے وہ دیتا ہے آپ بھی ویڈیو بناو نا سر آپ بھی ویڈیو بناو ساتھ اس کا ریفرنس دو یار یہ کتاب ہے یہ حدیث کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کی اور وہ قادیانی ہے جو بھی ہے جھوٹا ہے کچھ بھی ہے ساتھ ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے دور رو بات کر لی آپ نے کیا اور پی بات ابھی کرنی ہے نہیں بس ہوتا میں نے بول دی آپ کو بات کر لی آپ نے جی جی گائیڈ کرنے میں بیچ میں نہیں بولا اس لیے چلے مایک میوٹ کر لیں میں بات کر جی جی پھر ٹور گئی میری پٹاری اچھا صحیح ہے اچھا سنیں درہ بات یہ ہے کہ میں نے یہ چار پانچ سوال کیے اس کا کوئی جواب آپ نے نہیں دیا کہ مردہ غلام کا حدیانی نے بھی یہ کہا کہ کون فا یا کون کی جو صفت ہے جو خاص خدائی صفت ہے وہ انسانوں کو اللہ پاک دے دیتا ہے اور مردہ جونئر یلمی نے یہی بات کی تو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ تو بخاری مسلم اور قرآن سے بات کرتا ہے تو کون تھی قرآن کی آئے تو اس نے پیش کی کون تھی بخاری مسلم پیش کی تھی بتائیں اور مردہ قادیلی نے کون تھی پیش کی تھی دے نا جواب یہ لکھ لیں اپنے پاس بول جاتی ہیں آپ لوگ مجھے اس کا جواب چاہیے اگلی بات یہ تھی بھائی بیچ میں نہیں بولتے بیچ میں نہیں میں آپ کو بتاؤں بھائی دوسری 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 دیکھ لیں گلت بات ہے پھر یا تو بول لے آپ پھر میں چک ہو جاتا ہوں میں چھک hemisphere بیٹریو میری میرے رابا ہو جانے میں دوسری آہ میں لکھانے 0 اس سے شخص بیٹری ای مائک yeah یہ حال ہے کیا بندہ کس سے بات کرے کس سے بندہ پوچھے وہ خود میں گسا ہوا ہے وہ کہتا میمارتی ہے مناظرہ نہیں کرنا کسی مولوی کے سامنے وہ آتا نہیں ہے شگرد اس کے جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی کیفیت دیکھ لیں اس کے جتنے شگردیں آج تک ہمیں کوئی ایک بھی جڑے نہ نہیں لبا کے جنہوں اینا سوال نہ دے جو آبان دے سب دے سامنے بات یہ ہے یہ کونسی قرآن کی آیت یہ حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ پاک کون فا یا کون کی صفت انسان کو دے دیتا ہے وہ قرآن کی آیت اور حدیث چاہیے آپ تو کہہ رہے ہیں قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ مرزے قادیانی جو ہے وہ قرآن دیس سے بات کرتا تھا اور بڑے حوالے دیتا تھا آج تک ہمیں تو کوئی نہیں ملا مرزے بھی یہی کہہ رہے ہیں جب مرزا جونئر جیلمی بڑے قرآن دیس سے باتیں کرتا ہے حوالے دیتا ہے دوو نہ والا یار میں کیوں کیا ہے تسیح والا نہ دوو دوو والا یہ گور یہ میدان بات ختم ہو جاتی ہے اگلی بات منی خدا کا قیدہ قرآن دیس اس کی نفی کر رہے ہیں مرزا قادیانی کہہ رہے ہیں مرزا جونئر جیلمی کہہ رہے ہیں کہ نہیں انسان منی خدا بن جائے گا آپ بتائیں ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے قرآن کی ماننی ہے یا ان مرزوں کی بات ماننے ہیں یہ شرک ہیں کون کی قرآن کی آیت میں لکھا ہے بتائیں تو دی اگلی بات کہ مجھے دائی بنا کے بھی جا گیا ہے یہ دعویٰ نبوت ہے میں امام ہوں مدعی امامت ہوں وہ یہ مرزے قادیانی نے کہا تھا یہی چیزیں انیس سو چوہتر کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں ان کے کوئی جواب آپ لوگوں نے اس ٹیم نہیں دیئے تھے آج کیا دینے ہیں کون کی قرآن کی آیت ہے بھائی دینہ قرآن کی آیت ہے نہیں لائیں ہم سننا چاہتی ہیں ہم ادھر بیٹھے ہیں ڈبل ٹیپ کرو یار ڈبل ٹیپ تے کر دیو مرزوں کی ہو گیا جی شیئر کرو نالی ڈبل ٹیپ کرو چوپنا بھی آ کرو یار کی تو اڈیاں انگلیاں تھا کہ جنگیاں نے انہیں بندے ایک سو ایک بندہ بیٹھا کوئی کم از کم ٹور دیو برادنو صحیح ہے یار کسی چنگے ہو گئی اگلی بات یہ تھی کہ فرقے تو انہوں نے بنائے مرزوں نے ایک نے اکیڈمی اپنی قادیان میں کھولی ایک نے جیلم کے اندر کھول دی اور جناب ایک مسلم احمدی بن کے بیٹھ گئے ایک مسلم علمی کتابی بن کے بیٹھ گئے کوئی جواب دی یا آپ نے کونسی قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے جس میں لکھا کہ مسلم کے ساتھ ایک پوشل بھی لگا لیا جائے ہے یہ پوشل لگانے کا قرآن دی اس میں کہیں ہے مسلم علمی کتابی مسلم احمدی قرآن دی اس پیش کریں نہ کس نے کہے نہ کریں کریں پیش نہ میں وابی اس کا کوئی جواب نہیں دیا پہلے وابی تھا آپ بھی مان گیا کہ مرزا جنگی اور جنگی پہلے وابی تھا اعلان باز میں اس نے کیا اب نہ میں وابی میں وابی نہیں ہوں تو جب وہ وابی تھا چھوٹا مرزا بھی اور وڈا مرزا بھی اس وقت بتاؤ ذرا کونسی قرآن کی آیت میں ہے یا حدیث میں ہے کہ وابی بنو اور یہ بھی قرآن کی آیت دکھاؤ اب حدیث بھی دکھاؤ ساتھ کہ یہ کہو کہ نہ میں وابی نہ میں وابی میں کوچھ بھی نہیں یہ بھی بتاؤ دکھاؤ قرآن کی آیت دکھاؤ حدیثیں دکھاؤ کس نے روک ہے نہ دکھاؤ آئیت تک ہم نے تو کوئی قرآن کی آیت دونوں سے نہیں سنی نہ ہی کوئی حدیث سنی اگر کوئی سنائی ہے اس نے میں وہ پٹھاری دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں کتھ ہے ٹور گئی ہے یار وہ مرزا جوننگر جیل میں کے جو ریسرچ پیپر ہیں ہاں جی یہ مل گئے وہ کتابوں کے نیچے پڑا ہوئے یہ ریسرچ پیپر ہے اس کے ہے زیادہ زیادہ سارے ریسرچ پیپر یہ ایک جگہ پہ میں نے جمع کر لیے پہلا ریسرچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں اس کے اندر وہ ترجمہ لکھ رہا ہے بس کوئی آجتہ کسید نہیں وہ کیا کہ انہیں کوئی قرآن دیا آیت یا حدیث پیش کیتی ہوئے ترجمہ ترجمہ نو تو نہیں قرآن دی اسکندے نا کہ ترجمہ نو قرآن دی اسکندے نا کنے کیا ہے ترجمہ نو قرآن دی اسکندے نا جی وہ ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے سورة حجر آیت نمبر نو کا اللہ عزوجل نے قرآن علماء اور درویشوں کی تعلیمات کی بجائے اپنی وحی قرآن اور اس کی تفسیر یعنی صحیح حدیث کی حفاظت کی ذیمہ داری خود لئی ہے پہلی یہ نے قرآن دی آیت پیش کیتی ہے پورے قرآن چلے آؤ اے مو منگیا انعام دیانگا میں مرزیان مو منگیا اعلان کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں حدیث پیش کی ہے حدیثیں سننے مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر تین سو اٹھارہ موتا امام مالک کی حدیث نمبر سولہ سو اٹھائیس سورہ انیسا کی آیت نمبر ایک سو پندرہ سورہ انیسا دی آیت ایک سو پندرہ ترجمہ سنو اجمع امت کو حجت ماننا در اصل قرآن و حدیث کا حکم ماننے میں ہی داخل ہے ثابت کر دیو مو منگیا انیام مستدرک للحاکم حدیث نمبر تین سو نینانوے مصنف ابن ابی شہبہ حدیث نمبر بائیزار نو سو نوے یہ صرف تقریبا پانچ اوپر والے حوالے میں نے پیش کی ہیں اگر یہ ثابت کر دے قرآن اور حدیث جو لکھا ہوا ہے مو منگیا انیام لے لیا جو میں رکھو کہڑے قرآن دی اس پیش کر دے بتاؤ بھی تو سہی نا او یہ گوھر یہ میدان پارٹی شروع کرو جی امدہ سب اب آپ بول سکتی مائے کو اپن کریں جی بول سکتی ان کا تو وہ کہہ رہے تھے بیٹری لو ہو گئی ہے تو میں دوبارہ دوسری آئی ڈی سے آتا ہوں بیٹری لو ہو جاتی تو یہاں آئی ڈی چھوڑتے ہی چلے جاتے وہ ابھی بیک گئے ہیں وہ بیٹری ابھی ہے چلے لے اور کالل نہیں نہیں ایک بندے کو پہلے کلیئر کریں گے پھر اس کا آخری دم تک دیکھنا وہ کہنے برے نو برے رکار تک چھڑکے ہو توڑ ہم پچائیں گے نہیں دوسری آئی ڈی سے آتا ہوں چلے دوسری آئی ڈی سے لیں اگلے کاللر کو لیں بھائی کاللر کافی ہے اچھا یار اینجوے آصف تسیل درہ تھوڑا جا میں نماز پڑھنا ہوں جی جی بہتر میں نو تھوڑی ایجادت دیو تسیل چلاؤ جی سکندہ صاحب کیسے ہیں سر کیسے گریہ تھے جی جی الحمدللہ خیریہ سر سمجھ نہیں آتا نہیں ایسی کوئی دیکھیں مشکل بات نہیں ہے دیکھیں علماء جب تک موجود ہیں جب تک علماء موجود ہیں تو انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ کہ جو ایک غیر عالم انسان خود عالم ہونا کا دعویٰ کرے نا بس اس سے ہم نے بچنے ایک عالم جو اپنی ساری زندگی کا عدہ عصہ لگا کے ایک عالم بنتا ہے ٹھیک ہے وہ سارے علوم سیکھتا ہے قرآن کے علوم سیکھتا ہے احادیث کے علوم سیکھتا ہے فقہ کے علوم سیکھتا ہے ساری میند کرنے کے بعد جب وہ سارا علم سیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد ایک جیل میں آگے کہتا ہے جی نام ہے بابی نام ہے بابی فرقوں کی دکانے بند ڈیمیج ہے تو سارے جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو یہ مناسب عمل نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم ہے نا کوئی بھی دنیا کے علم ہے وہ آپ بینہ استاد کے حاصل نہیں کر سکتے اس کے اندر سپیشلٹی آپ حاصل نہیں کر سکتے ایک چھوٹا سا کوئیسمن ہے میرا میں بڑا گونے گار بند ہوں میں بڑا گونے گار بند ہوں میں کوئی گلتی کروں تو معاف کر دیجئے گا کسی قدیلہ زاری نہیں ہے کیا یہ حدیث اچھا ہے کہ صرف ایک فرقہ جنرد میں چاہے گا بتر فرقے جنرد میں جائیں گے جی بلکل حدیث امبارک ہے کون سا فرقہ ہے ہمارے پاکسل میں کتنی فرقے ہیں آپ لوگ حالم ہیں نا تو ہمیں بتائیں ہم لوگ کس فرقے کو دراصل فرقے کی جو تعریف ہے جو یہ اہلے دیس ہے یہ اہلے سنی ہے یہ شیعہ ہے میں بتا رہوں میں بتا رہوں آپ کو فرقے کی جو تعریف ہمیں مرزا جیل میں نے بتائی ہے نا وہ فرقے کی تعریف کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہمارے لئے قرآن پاک اور مسلم مخاری ہیں آپ نے جواب دینے دیں نا آپ نے سوال رکھا ہے سامنے میں جواب دینے دیں فرقوں کی جو تعریف مرزا جیل میں نے بتائی ہے نا وہ فرقوں کی تعریف ہے نہیں اصل میں فرقہ اسے کہتے ہیں جو اسلام سے ٹوٹ کے علادہ ہو جاتا ہے جس طرح سے کہ موتزلہ تھے جس طرح سے خشبیہ تھے جس طرح سے قدریہ تھے اس طرح سے اور بہت سارے فرقے گزرے غنیت وطالبین کے اندر شیخ عبدالقادر رحمت اللہ انہوں نے اپنی کتاب غنیت وطالبین کے اندر وہ تمام فرقے جو تھے نا ان کا نام انہوں نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ اسلام سے خارج ہو گئے وہ اسلام کے جو اصول تھے نا اسلام کے ان سے انہوں نے انحراف کیا تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہو گئے جیسے کہ مرزا قادیہ نہیں تھا ٹھیک ہے نا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نبوت کا دعویٰ کر کے وہ اسلام سے الگ ہو گیا اسی طرح مرزا جیلمی ہے مرزا جیلمی کہتا ہے کہ جتنے بارہ سو سال کے اندر امام محدثین گزرے ہیں سارے جھوٹے تھے کذاب تھے میں اب پیدا ہوں میں جو نبی علیہ السلام کی حدیثیں بارکتی نا امام مہندی کے بارے میں کہ قرب قیامت خلافت اللہ منحاج نبوہ قائم ہوگی تو وہ کہتا ہے وہ میں ہوں میں وہ یہ حدیث میرے بارے میں ہیں یعنی کہ وہ تند تفہ جی جی بلکل جی بلکل بلکل سارے مارے باس ویڈیو موجود ہے آپ بے فکر انشاءاللہ ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر میری بات سنو مفتی بشر شاہ صاحب کا جو پلیٹ فارم ہے اس پلیٹ فارم سے بغیر حوالے کے بغیر ریفرنس کے کوئی ایک بات بھی آپ کو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پر نہیں ملے گی جو آپ کا کہنے کا مطلب ہے جو فرقے جنرل میں جائیں گے وہ وہ فرقے ہیں جو اسلام سے کھاری جائیں جس طرح آپ نے وہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کا بتایا وہ فرقے جائیں گے تو یہ اہل ادیس یہ سنی یہ شیعہ یار انہوں سے کوئی اصول دین کا کوئی انکاری ہے اس میں اہل ادیسوں میں کوئی اصول دین سے کوئی کسی نے انحراف کی ہے کوئی تقدیر کا منکر ہے ان میں سے کوئی کرامات اولیاء کا منکر ہے کوئی ان میں سے جناب علم غیب کا کوئی منکر ہے اس میں ان میں کوئی بندہ جو ہے وہ فرشتوں کا منکر ہے کوئی جناب جنات کا منکر ہے کوئی جنت جہنم کا منکر ہے یہ سارے اصول دین میں سے چیزیں ہیں جو ان کا انکار کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا مرزا کرامات کا منکر ہے ٹھیک ہے نا تو جو کرامات کا منکر ہے جو موتزلہ تھے وہ بھی کرامات کے منکر تھے ٹھیک ہے نا دار اسلام نہ دیکھیں بھئی آپ آپ نہ دیکھیں ایک چیز بھی نہ آپ دیکھیں آپ نے کیا نبی علیہ السلام کو دیکھے نبی علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئے ہیں اللہ کو دیکھ کے تو پھر آپ نے نبی علیہ السلام کے ایمان لے کے آئے ہیں فرشتوں کو دیکھنے کے بعد آپ نے فرشتوں پہ ایمان لائے ہیں آپ جنات کو دیکھنے کے بعد جنات پہ ایمان لے کے آئے ہیں میری بات تو سنگو میری سر میری بات تو سنگو نہیں نہیں مجھے جواب دینا سر مجھے جواب دینا سر نبی پاکسی صلی اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے نا تو ہم لوگ ان سے کب منکر ہوتے ہیں نہیں تو آپ نے ابھی کہا ہے کوئی قرآمت ہم دیکھیں گے تو اس پر ایمان لے کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ نے کہا نہیں ابھی نہیں آپ نے ابھی کہا نہیں ابھی آپ نے خود کہا ہے آپ نے کہ کرامت ہمیں دکھائیں پھر کدھر ہیں آپ نے کتابیں پڑھتے ہیں میں وہی تو آپ سے کہہ رہوں گے اگر آپ نے کرامتے نہیں دیکھی تو آپ اس کا انکار کر دیں گے آپ کرامتوں کا بھائیہ میری بات سنیں میری بات سنیں ہم لوگوں کتابیں پڑی میں نا کتابیں پڑی میں نا میں نے آپ سے جو سوال پوچھا تھا کہ کرامتوں کا جو منقر ہے وہ دارے اسلام سے خارجہ آپ نے کہا نی جی ہم نے تو کرامتے دیکھی نہیں اس کا مطلب ہے آپ نے کرامتے نہیں دیکھی تو آپ کرامتوں کا انکار کر دیں گے آپ بھائیہ نابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں ہم نے تو نبی پاستیل سلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس خارج ہو جائیں گے کوئی حدیث ہے آپ کی نظر میں اس طرح کی یار وہی میں آپ یار یہ اصول آپ نے کہاں سے گھڑے ہیں آپ نے یہ اصول آپ نے کہاں سے گھڑے ہیں آپ نے بتائیں مجھے بھئی یہ جو میں آپ کو اصول برطا رہا ہوں نا کرامات کے بارے میں سن لیں ذرا میری بات سن لیں سر سن لیں بات آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ سن لیں آپ تمام آئمہ محدثیں جتنے بھی ہیں ان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے اس کے اوپر اجماع ہے کہ کرامات کا جو منکرہ ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے امام ابن ایمیہ کیا ہے کہ اس کے اوپر فتوہ موجودہ ہے امام ابن ایمیہ کیا ہے جو کہ کافی متشدد ہیں وہ اس ان معاملات کے اندر ان کا بھی اس کے اوپر فتوہ موجودہ ہے کہ کرامات کا جو بندہ منکرہ ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے جس کو بچارے کو اوپر سے دے ب سنeras اوپر سے دیکھ کے وہ بندہ قرآن پر غلط پڑتا ہے جی شاہ صاحب جی شاہ صاحب جی اسلام علیکم اوہ علیکم صاحب اچھا جی یہاں گفتگو ہو رہی ہے جناب سارے صلاح لینے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی سمجھ آجی ہے ہمارے خود یہ بھائی کہہ رہا ہوں کہ قرامات کا ذکر کتابوں میں ہے تو میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرامات کا ذکر کتابوں میں ہے اس لئے ہم نہیں مانتے تو میں نے بھائی جکایا کہ قرامات کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اب آپ کانٹینو کریں پلیز اے نام کیا سکندر نام ہے آپ کا جی جی سکندر بھائی کیا سوال ہے کریں سوال قرآن یہ ہو رہا تھا کہ قرامات کا جو منکر ہے وہ اسلام دائرے سے فارغ ہے ہاں اچھا یہ سوال ہے قرامات یعنی اصل سوال آپ کا قرامات کے مطلق ہے یہ بات ہو رہی تھی یعنی کہ اسلام لینے کی کوشش کر رہا تھا میں نے تو یہ قرآن کیا کہ کس کو فولو کریں آپ کیا سمجھیں آپ اپنا ذرا تھوڑا تھا میرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھرانا نہیں نہیں قرامات کی بات کریں ابھی وہ شرک الگ چیز ہے نہیں نہیں وہ میں اپنا عقیدہ بتا رہا تھا آپ کو نبی پیز صلی اللہ تعالیٰ کی آخری نبی ہیں نہیں قرامات کے مطلق آپ کا کیا عقید ہے میرا یہ بات کرتا ہے ہمارے وہ بھائی جن نے کہا ہے کہ جیل میں قرامات کو نہیں مانتا بابوں کو نہیں مانتا یہ چیزیں وہ چیزیں میں تو بھی آئے ہوں میں نمال پڑھنے کیا تھا سکندر صاحب میرا سوال سننے میں آپ کو سوال بتا رہا ہوں جو میری حسن بھائی سے بات ہو رہی تھی میں آپ کو میرا سوال بتا رہا ہوں وہ بہت بہت شکریہ پتا نہیں میں آپ کے قابل ہوں کہ نہیں آپ کے برابر بیٹھنے کے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو حجر دے آپ کو لبی زندگی دے میرا کوئیسن یہ ہو رہا تھا ان لوگوں سے کہ جیل میں کے بارے میں آپ ایسا بات کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ بابوں کا منکر ہے وہ کرامات کا منکر ہے میں نے ان کو آگے یہ جواب دیا ہم لوگوں نے صرف کتابوں میں پڑھا ہے ہم لوگ ریالیٹی دیکھیں ہم لوگ غلط ہے ہم لوگ کتابوں میں پڑھا ہے نا سر ہم نے نہیں دیکھی تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے نبی پاس اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نہیں دیکھا آپ پھر بھی امان لے کے آئے ہیں پھر آپ نے فرشتوں کو نہیں دیکھا پھر بھی امان لے کے آئے ہیں یہ بیس صرف جاری تھی پھر میں اس لئے خموشی کیار کر لی کیونکہ سر ہم نے صرف کتابوں میں دیکھا ہم لوگ وہ قوم ہے جس نے جو صرف کتابوں تک محدود ہے ہم لوگوں کو آپ لوگ ہمارے دین کے محفیز ہیں ہم لوگوں کو جو چیز اچھی لگے گی ہم لوگ وہ پک کریں گے چاہے وہ آپ کی طرف سے ہو چاہے وہ کسی اور کی طرف سے ہو لیکن وہ اتھنٹنگ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہو صحیح بخاری سے ہو صحیح مسلم سے ہو ٹھیک ہے کیونکہ اب ہی ہمیں شعور آرہا ہے تھوڑا سا دین لینے کے لیے ٹھیک ہے ہمیں کہیں سے بھی ملے گا ہم لوگ لیں گے بھائی جان سے اب یہی بات ہوئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے آپ کرامات کے منکر ہیں میں نے کہا ہم نے دیکھی نہیں ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں ہم نے صرف کتابوں کیونکہ جس طرح آپ کو پتا ہے لوگوں نے بڑھوپیوں کے روپ دڑے ہوئے ہیں اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں یہ کہتے ہیں فلانا روز نہ کوئی نہ کوئی نیا ان کا فیس نظر آتا ہے ٹھیک ہے صرف کرامات کے بار میں باہر ہو جاتی کہ میں نے کہا تھا انہوں نے کہا کہ جو کرامات کا منکر ہے وہ اسلام دین سے فارغ ہے پھر میں نے آگے سے اس سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسا کوئی حکم دیا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کمپلیٹ کر کے ہمیں علم تلیم دے کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں بات کھا لیا آپ نے جی جی سر ساری باتوں کے اندر میں نے جو سوال کیا تھا وہ جو ہے ہی نہیں سر آپ تو بھی آ رہے ہیں میں اپنا بتا دوں سکندر صاحب میں لکیر کا فقیر ہوں میں وہ ایک چیز ایک نکتہ ایک پوائنٹ ایک سوال کے اوپر رہنے والا بندہ ہوں پنج ست دس پندرہ وی جب بچھاڑ ہو جاتی ہے میں سمجھ نہیں آتی یقین مجھے ابھی تک آپ کی ککھ بھی سمجھ نہیں یہ آئی دیکھیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں سننے ذرا تھنڈے دے لے دماغ سے سننے بھی سننے کرامت کے اوپر ہی گفتگو ہے نا ایسے ہی ہے جی کرامت کے مطلق آپ کا کیا نظریہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اپنا عقیدہ نظریہ جو آپ نے پڑھا سنا جو بھی سمجھا کرامت کو وہ کیا ہے آپ سر اس لیے تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کرامت کیا چیز ہے کرامت کس کو کہتا ہے اچھا آپ کو ابھی تک کرامت کا پتہ ہی نہیں ہے یہ ہے یہ ایک سوال ہے نا کرامت کیا ہے یہ چیز ہے بس ٹھیک میں لکھ لوں سوال کرامت کیا ہے یہ دیکھیں نا مجھے بھی پتا چلا جی کرامت کہتے ہیں کہ کرامت موجزہ اور استدراج اور ایک اور ہے وہ لفظ یہ سارے ملتے جلتے ہیں ہم موجزہ میں دیکھیں چلتے ہیں سب کی سانی کے لئے موجزہ دیکھیں چلتے ہیں میں اب جواب مجھے دینے دینا کیا ہے آپ اٹینشن میں آگئے ہیں مجھے درہ کتاب اٹھا لینے دیں بہار شریعت حصہ دوم ہے ایک منہ مجھے درہ دیکھنے میں حصہ دوم کی پتا نہیں ہے مجھے دیکھنے میں ملے گا موجزہ ارخاص کرامت مونت استدراج کی تعریف یہ حصہ ول اور صفحہ اٹھاون چھیک ہے یہی ہے صحیح ہو گئے یہ یہ عقیدہ نمبر جو ہے نا بتیس سے شروع بتیس تیتیس چوتیس اور یہ سارے پڑھ لیں اب سننے ذرا عقیدہ جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے وہ دعویٰ کر کے کوئی محالے عدی اپنے دعویٰ کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہیں رہے گا محالے عدی کہتے ہیں کہ ایسا کام جو انسانی بشری بشری تقاضوں سے باہر ہو بشری تقاضوں سے باہر جیسے چاند کو پکڑنا سورج کو موڑ دینا چاند کے دو ٹکڑے کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی گیبی مدد نہیں گیبی مدد ایک علاقہ چیز ہے اوکی اوکی سر دیفینیشن پہلے سمجھیں محالے عدی میں سمجھا رہا ہوں محالے عدی یعنی انسانی طاقت سے باہر ہو اوکی سمجھ گیا سر یعنی جو آپ کی طاقت میں ممومی طور پہ انسانوں کی طاقت سے باہر جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں محالے عدی سمجھ گئے سر جو کسی کسی شخص کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے یعنی مطلب کہ سب کو نہیں ہوگی کسی دس میں سے ایک آدمی کو وہ یہ بات کی بات ہے آپ تھوڑا سانس لیں میں اتنی محنت آپ کے لئے کار رہا ہوں کتاب بین کار رہا ہوں سانسا چلیں آپ میرے میں بھی ادھر ہی ہوں محالے عدی سمجھ آگیا جو انسانی طاقت سے باہر جو جیدو جی سر سمجھ گیا یہی کام جب نبی سے ہو تو اس کو محیسہ کہتی ہیں یہی کام کسی ولی اللہ سے ہو تو اس کو کرامت کہتی ہیں اور یہی کام جب کسی جناب کافر سے ہو تو اس کو استدراج کہتی ہیں سمجھ گیا یعنی محالے عدی جب ظاہر ہوتا ہے اور یہی کام کسی فاسق و فاجر سے ظاہر ہو اگر کہ وہ مسلمان ہیں لیکن ہے فاسق و فاجر تو اس کو پھر کہتی ہیں استدراج یہ انہوں نے تھوڑی سی طریفیں کی ہیں نبی سے جو بات خلافی عادت خلافی عادت قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارحاس کہتی ہیں یعنی دعوی نبوت اور اعلان نبوت سے پہلے پہلے اگر یہ محالے عدی ظاہر ہوگا نبی سے تو اس کو ارحاس کہتی ہیں موجزہ نہیں کہتی ہیں لیکن جب دعوی نبوت یا اعلان نبوت کر دیا اس کے بعد یہ محالے عدی اس سے ظاہر ہوگا تو اس کو موجزہ کہیں یہی چیز جب ولی اللہ سے صادر ہوگی تو اس کو کرامت کہتی ہیں عام مومن سے یہ چیزیں سادر ہوں تو اس کو معونت کہتی ہیں اور کسی بے باق فجار کفار سے یہ چیز ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہتی ہیں اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو اس کو احانت کہتی ہیں تو یہ بہرالبہار شریعت میں تھوڑی سی ڈیفینیشن دی ہوئی تھی تو یہ چیز ایک ہی ہے چیز ایک ہی ہے کہ جو خلاف عادت کوئی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو وہ مختلف کیٹاگری میں جا کے اس کا نام بدل جائے گا یقینی سی بات ہے خلاف عادت کوئی چیز اور محلی عادی کسی فاسک و فاجر یا مطلب جو کافر ہے اس سے یہ چیزیں ظاہر ہوں گی تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ جدو اس نے کیے اس کا ثبوت ہمیں پھر قرآن کے اندر بھی ملتا ہے کہ یہ والا استدراج کیا تھا وہ جو فرون کے دربار کے اندر جو آئے تھے منتری جو جدوگر آئے تھے کرنا تو انہوں نے رسیوں پھینک کے وہ بنا دیئے تھے جناب صام بنا دیئے تھے تو یہ استدراج وہ استدراج تھا وہ کافر تھے نہیں اسی لیے نہیں استدراج تھا وہ یعنی وہ کافر تھے نا کافروں اگر کافر کافر کلامت دکھائے گا وہ استدراج ہوگا جو کافر دکھائے گا وہ استدراج کلائے گا کلامت نہیں استدراج کہیں گے کلامت ولی اللہ سے اچھا یہی چیز محالے آدھی کوئی داڑی مونڈ ہے داڑی مونڈانا فسکو فجور ہے تو ایک ہے مسلمان لیکن داڑی مونڈ ہے اس سے یہ چیز ظاہر ہو جائے اس کو پھر کہیں گے کہ یہ معلومت ہے سمجھ گیا آپ کے بارے سمجھ گئی کہ نہیں استدراج بھی کہتے ہیں معلومت بھی کہتے ہیں اچھا تو اگر یہی چیز کوئی باعمل ہے کوئی اللہ کا ولی اللہ ہے قرآن و سنت کا عامل ہے اور اس سے اگر یہ چیز ظاہر اس کو کہتے ہیں قرآن جس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے جناب حضرت سلمان علیہ السلام کے واقعہ کے اندر قرآن پاک میں کہ آپ نے کہا جی کون جن نے جنوں کو اختاب کر کے کہا نا کون ہے بھائی لے کے آئے بلکیس کا تخت مجھے چاہیے ایک جن نے کہا مجھے اتنی دیر لگے گی ایک نے کہا اتنی دیر لگے گی ایک نے کہا مجھے اتنی دیر لگے گی آپ نے کہا نا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے مہینوں اور دنوں میں نہیں گنٹوں میں بھی نہیں اور منٹوں میں بھی نہیں اس سے بھی پہلے چاہیے پھر آپ کے آپ کا ایک امتی اور آپ کا ایک درباری اللہ کا ولی آصب بن برخیہ رحمت اللہ تعالی وہ ولی اللہ تھے تو انہوں نے کہا کہ میں پلک جبکنے سے بھی پہلے حاضر کر دوں تو یہ وہ قرامت تھی تو اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے بھی ملتے ہیں پھر موجزہ کی طرف آپ آتی ہیں یہی چیزیں جب نبی سے علان نبوت کے بعد ظاہر ہوتی ہیں تو اس کو موجزہ کہتے ہیں جیسے نبی علم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار موجزات ہیں انگلیوں سے پانی کا نکلنا درختوں کا چلکی آنا کافر کے ہاتھ میں پکڑیوں کینکریوں کا کلمہ پڑنا چاند کے دو ٹکڑے کرنا پلٹا ہوا سورج واپس آ جانا سمجھے کہ نہیں اور بے شمار میرے آقا ذور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ مردوں کو وہ زندہ کرتے تھے کوڑی کے مریضوں کو شفاہ دیتے تھے اس طریقے سے مریضوں کو شفاہ دیتے تھے حضرت دعود علیہ السلام اللہ نبینا علیہ السلام کا غالب انہی کا یہ موجزہ ہے لوہے کا ان کو اللہ نے موجزہ دیا تھے کیونکہ اس ٹیم لوہار بڑے تھے جو اپنے لوہے کے فن کے اوپر بڑی ان کو مہارت تھی تو اللہ کے نبی نے پھر موجزہ یہ ایسا دیا کہ آپ کے آت میں جب لوہ آتا تھا نرم ہو جاتا تھا ماشاءاللہ یہ موجزہ تو یہ ہے کہ جس وقت کا جو موجزہ یا اس قسم کی جو محالے عادی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک اس طرح کی چیزیں ظاہر کر دیں سمجھے ہی کہ نہیں تو مطلق اگر کسی نے انکار کر دیا ان میں سے کسی چیز کا بھی مائٹ ذرا میوٹ کریں سکندر تھا مائٹ میوٹ کر دیا جی ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کر دیا ان کا قرآن میں ذکر ہے تو وہ بندہ ویسی کافر ہو گیا مطلق انکار کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ کافر سے یہ جو چیز سادر ہو یہ استدراج نہیں ہے تو میں استدراج کو نہیں مانتا بندہ کافر یہ نہیں ہے صرف کرامت کا منکر نہیں استدراج کا بھی منکر ہوگا تو کافر ہوگا کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نصے قطعی آ چکی ہے اسی طریقے سے کرامت کی بھی نصے قطعی موجود ہے مطلق انکار کر رہا ہے میں کرامت کو مانتا ہی نہیں ہوں بندہ کافر ٹھیک ہے تو اسی طریقے موجزے کا بھی جی پہلے تو پچھلی چیز کو کلیر کر لیا کرے آپ صاحبان پچھلی چیز کو کلیر نہیں کرتے آگے نیا ایک سوال کرتے ابھی یہ کلیر ہوا سر نبیوں کی کرامات صحابہ اکرام کی کرامات جو منکر ہے نہیں نبیوں کی کرامات نہیں ہوتے موجزات ہوتی ہیں موجزات ٹھیک ہے موجزات سے صحابہ اکرام کی کرامات سے ولی اللہ کی کرامات سے جو منکر ہے وہ کافر ہیں میں ایگری کرتا ہوں میں مجھے اپنی قبر میں اپنا حساب دینا ہے کیونکہ مجھے حقیت علیم حاصل کرنے کا علم مدین حاصل کرنے کا میرا کوئسن یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد امام مسلم امام بخاری کہ کتنے سال کا گائب تھا جو آخری صحابہ جو ہمارے وفات ہوئے ہیں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کے بعد اور امام بخاری کے دور میں کتنا فرق ہے سر بات کریں سوال کریں آپ میرے علم میں نہیں آپ کے علم میں نہیں میرے علم میں اندازہ اندازہ کوئی ہونا ہے کوئی بیس پچی سال کی فرق ہونا ہے مطلب بیس پچی سال بھی نہیں کہیں گے نا یہ اب میں کیا کہوں ایک پل کا بھی نہیں ہے فرق سالوں کی نہیں ایک منٹ کے ایک پل کا بھی فرق نہیں وجہ یہ ہے کہ جس نے تو حضور علیہ السلام کی زیارت کی اور ایمان پر ہی فوت ہوا وہ تو صحابی ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی ہے خلاقہ تو ہی یا زیارت کی ہے اور وہ ایمان پر ہی فوت ہوا تو وہ تابعی ہے اسی طرح سے تابعی کے بعد تبا تابعی کوئی اس طرح سے یہ ایک سلسلہ بنا ہوا ہے تو اس میں کوئی آپ فرق نہیں ڈال سکتے کہ اتنا فرق مسلم اور امام بخاری امام مسلم امام بخاری یہ تابعی تھے تابعی تھے جی یہ تابعی تھے جی ان کی کسی ان کی جو ہماری جو صحیح مسلم ہے اور جو صحیح بخاری ہے ان کے اندر کرامات کا ذکر ہے وہ تابعیوں کی کوئیسن ہے بڑی بڑی کرامات کے ذکر کسی تابعی کی کرامات کا بڑی کو ہوا آپ نے پھر پڑا ہی نہیں ہے نہیں پڑا پھر جاہل لوگ ہیں ہم لوگ سار اس لیے اپنے ہاں آپ کو پھر پتہ ہی ککھ نہیں ہے وہ موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں گراماتیں بخاری کی بات ہو رہی ہے ادھر ہاں کسی تابعی کے اندر یہ تابعی تھے گرامات بڑی میں جو ہوتا ہے بتا دیں سر کوئی حدیث کوئی اس کے اندر حوالہ بتا دیں کوئی ایک حوالہ چلو ایک حوالہ میرے علم کے لیے سر میں آپ کے علم کے لیے یہ ایک حوالہ دے دیتا ہوں عزرت ساریہ جو ہے نا وہ جنگ کے میدان میں ہوتے ہیں اور پیچھے پہاڑی کی طرف سے نا دشمن حملہ کرنے لگتا ہے تو یہ میں ذرا فولڈر میں رکھیں ہیں یہ حوالہ جات میں ذرا وہ ساتھ اوپن بھی کر لوں اللہ کرے وہ نکلے یا ساریہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے ممبر پر تشریف فرما ہیں تو آپ نے جنگ کے میدان میں دیکھ لیا ساریہ کو اور ساریہ کو ادھر ممبر پر ہی بیٹھے کہا ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ سر میرا کوئیسٹن ہے تا تابی کے لیے آسے تابی کے لیے آسے نہیں ہے یا صحابہ اکرام اچھا تابی یا تبا تابی کیا آپ کہہ رہے ہیں یا نہیں کیا تا تابی اچھا ابھی سرے دست تو ابھی نہیں ایسے تو پیشمار جتابیں اس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں اکرام آتے ہیں اولیاء کے اوپر دو چیزوں میں سے او بھائی تابین یا تبا تابین کا بخاری مسلم سے کیا حدیث آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں حدیث وہ کہتے ہیں جو کسی نے صحابہ اکرام سے سنی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کس کو کہتے ہیں حدیث صاحب آپ کو میرے بھائی دی اس کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا سر کیا ڈیفینیشن ہے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کول فیل یا اثر حدیث کہلاتے ہیں اسی طریقے سے صحابی کا کول فیل اثر حدیث کہلاتے ہیں تو یہ چیز ہے جی میں وہی تو کہہ رہا ہوں جو صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیا ہے وہ بیان کیا اس کو حدیث کہتے ہیں نا نہیں صرف سننے ہی نہیں ہے یہ بہت کولی چیز ہوگی نا کول کول ہوگا تو وہ سنیں گے نا تو فیل فیل کدھر گیا میں کہہ رہا کول فیل اور اثر تین چیزیں ہیں اور وہ بھی پھر صحابی کا بھی کول فیل اور اثر جو ہوتا ہے جیسے صحابہ نے جو کچھ فرمایا وہ بھی حدیث اور بعض محدثین نے تو یہاں تک قید لگا دیا کہ تابعی کا کول فیل بھی حدیث کہلاتے ہیں اور بعض تو اتنے گئے ہیں وہ تابعی کے بعد چوتھا درجہ کی بھی وہ لیتے ہیں اس کو بھی حدیث کے اندر شمار کرتے ہیں تباہ تابعی کے کول فیل اثر کو لیکن بہرحال یہ جو پہلے تین تبکین کے اوپر تو تقریباً اجمائم محدثین کسی کا بھی اقتلاف نہیں ہے ہاں جی اجمائم محدثین اس کو کہتے ہیں چیک ہے یعنی کہ تابعی نبی پاکستر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تابعی نہیں ہوتا ہے تباہ تابعی تباہ تابعی شکریہ سر جزا کر اللہ خیر نبی پاکستر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کے بعد تا تابین زندگی کے بعد کسی سے کرامت پہلے لفظ سے صحیح کریں تا تابین نہیں ہوتا تابین تبا تبا تابین تبا تابین یعنی کہ تبا تابین ان کو بھی رضی اللہ عنہ کہیں گے سر جی ان کو بھی کہہ سکتے ہیں ایسے رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں کیونکہ یہ کچھ استلاحات ہیں جو کہ مقصوص ہیں مقصوص شخصیات کے لیے جیسے عزا و جل ہے یہ صرف اللہ پاک کے لیے بولا جاتا ہے اگرچہ عزا و جل لغوی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ عام انسانوں کے لیے بول سکتے ہیں لیکن نہیں یہ چونکہ یہ جو جملہ ہے یہ جملہ پورا اللہ پاک کے لیے خاص ہے اللہ پاک کے لیے بولا اسی طریقے سے علیہ السلام اگرچہ لغوی طور پر دیکھا جائے تو یہ دعایا جملہ جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے بول سکتے ہیں لیکن نہیں چونکہ یہ نبیوں کے لیے رسولوں کے لیے خاص ہے تو اب ان کے لیے ہی بولا جائے گی اسی طریقے سے سن لیں نا تھوڑی سی بھو کر لیں صلی اللہ علیہ السلام یہ ایک دعا ہے جو عام نبیوں کو بھی دی جا سکتی ہے لیکن نہیں یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہے ان کے لیے بولا جائے کسی اور کے لیے نہیں اب بول سکتے اسی طریقے سے رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے ایک خاص ہے تو صحابہ کے لیے بولا جائے گا رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے جو اے نا وہ اولیاء اللہ کے لیے خاص ہے ان کے لیے بولا جائے گا دامت برکات ہم ہم ان آلیہ زندہ کوئی اگر اللہ کا ولی ہو تو اس کے لیے بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ایک ترتیب ہے اسی ترتیب کو قائم رکھا جائے گا جی اب آپ میرے کوئسن کا جواب آپ سے یہ ہے کہ جو تباہ تابین سے کوئی کرامات نہیں ملتی ہمیں نہ مسلم میں نہ بخاری میں سب سے ملتی ہیں میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں سب سے ملتی ہیں میرے پاس ابھی آپ نے سوال کیا تو فوری طور پر میں جواب بھی دے دوں اتنی بڑی کتابیں اور اتنا مواد ہے کہاں سے میں نکال کے لوں آپ نے اپنی آلی زندگی آپ کو تابین اور تباہ تابین سے کرامات چاہئے کوئی کہا لکھئے سر وقت تیہ کر لے آپ کو ٹیم تیہ کر لے مجھے وقت دے میں سرج کر کے آپ کو دے دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہو کیا مسئلہ ہے آپ کب تشریف لیں گے میں لکھ لیتا ہوں بلکل ٹھیک ہوگیا میں لکھ لیتا ہوں آپ کو اچھا صحابہ سے تو مطمئن ہے نا ان کی تو کرامتیں بڑی ہیں سر میں بیوکوف ہو نبی کے یاروں بھائی صحابہ کی کرامات کہیں تو دلائل نہیں چاہیے آپ کو تابین اور تابین کی چاہیے جی بہتر ہو گیا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو جو صحاہ ستہ کے مصنفین انہی کی کرامتیں لے کیا ہوں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ مسلم بخاری سے ہوں گی تو ویلنگوڈ ہوگا کیونکہ وہ بھائی مسلم بخاری یار کمال کرتی ہے تو یہ بھائی مسلم بخاری کے اندر کچھ اور ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ مسلم بخاری ہی کچھ ہے یہ آپ کو کس نے فطور آپ کے دماغ میں ڈال دیا یہ آپ کو گلت بتا ہے کسی نے کیونکہ بٹیرے نے آپ کو بتا ہے بابوں کا تو خدا ہی کوئی اور ہے جب بابوں کو کیسے آپ نے بتا دیا تھوڑا آواز انچی بولیے آواز سلو ہے ہلو خدا سب کا ایک ہے سر نہیں خدا بابا جی مرزا سینئر صاحب بھی فرماتے ہیں مرزا جنئر جنئر صاحب بھی فرماتے ہیں کہ ان کے خدا کو یو ہون ہیں دونوں دونوں مرزوں نے یہ کہا ہو ہے کہ ان مسلمانوں کے خدا کو یو رہے ہمارے خدا کو یو رہے سر صاحب کہتے ہیں کہ جو کتابوں کا خدا کا انٹروڈکشن کتابوں میں نے کروایا مرزا جنئر جنئر صاحب نے یہ جو بات کی ہے نا وہی بات مرزا سینئر غلام قادیانی نے بھی کی یا ان کا خدا کو یور قبلہ کو یور قادیانی لان تھی تو اپنے آپ کو نبی کا مرزا جنئر جنئر کہتا وہ لانتی ہے یہ لیں سنیں اتنے موضوعات چھیڑ دیتے ہیں بندہ کس کس کا جواب دے سنیں مائک میوٹ کریں مائک میوٹ کریں مرزا غلامت قادیانی نے کہا کہا خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ جس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعوی کیا ہو دیکھیں اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے آپ ان کی یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ نے ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح 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 نہیں ہے سن لیا جی یہ تو اس چیز کا جواب ہے کہ آپ کہہ تھے اس نے نبوت کا دعوی کی ہے مردہ جنئر جنئر جیل میں کہتا ہے جی مردہ قادیانی نے نبوت کا دعوی تو یار اتنی باتیں آپ کار دیتے ہیں میرے بھائی سن لیں مائک میوٹ کریں میں حوالے وہ نکال کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ پھر بات کہیں کہیں نکل جاتے ہیں یہ قادیانیوں کا اخبار ہے الفضل اور اکیس اگست ہے انیس سو سترہ کا شمارہ اور کالم نمبر ایک ہے لکھا ہے جی حضرت مسیح مطر علیہ شلوار نے فرمایا ہے کہ ان کا یعنی مسلمانوں کا ان کا اسلام اور ہے اور ہمارا اور ان کا خدا اور ہے ہمارا خدا اور ہمارا حج اور ہے ان کا حج اور اور اسی طرح ان سے ہر بات میں اختلاف ہے یہ بات یہ نعرہ سب سے پہلے مرزے قادیانی نے لگایا تھا کہ بابوں کا خدا کوئی اور یہ اصل میں مرزے قادیانی کی تعلیمات کے اوپر عمل کر رہے تو میری تو کوئی چیز کا بھی آپ جواب بھی نہیں دے رہے اور میں حوالے بھی دے رہا ہوں اور اس کے اوپر تو آپ کوئی ہوں ہوں بھی نہیں کر رہے اور پہلے بھی کتنے انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹ آئے تھے اور اچھا ایک بات چلتے چلتے پوچھنی تھی کہ سٹوڈنٹ آپ سکندر صاحب مرزا صاحب کے سٹوڈنٹ ہیں کہ نہیں جی سر سٹوڈنٹ اچھا اچھا ماشاء اللہ اچھا یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کی اسطلاع جو ہے وہ کہتے سٹوڈنٹ سے مراد ہوتا ہے صاحبی صاحبی جس طرح سے نبی کریم کے صاحب آتے ایسے میرے ساتھ یہ میرے سٹوڈنٹ ہے یعنی میرے صاحب یہ ویڈیو سننے جناب اشرا مبشرا بھی ہو چکے ہیں آپ لوگ کے شامل ہیں ماشاء مبشرا 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 اچھا یہ پوچھنا تھا سکندر صاحب آپ ان تین کٹیگری کے اندر شمار ہوتا ہے اشرا مبشرا میں یا مطلب تین سو تیرہ میں یا جو بڑھتے جا رہے ہیں ان کے اندر آپ کا شمار سر نے ایک لفظ ساتھ کہا مسلن مسلن میرا شمار اشرا مبشرا میں ہے یا مسلن میرا شمار تین سو تیرہ میں ہے مسلن میرا شمار جو بڑھتے جا رہے ہیں ان کے اندر میرا شمار مسلن کو مسلن رکھا جائے سر مسلن مسلن میں بول مسلن مسلن بول کے مسلن چار کے اندر آپ کا شمار نہیں ہو سکتا اس نے بتا دی ہے مسلن جو چار سے نا وہ چار اس کے چینل ہیں نہیں صحابی نہیں میں نے آپ سے پوچھا میں نے یہ مسلن پوچھا یہ تین کہتا گریم آپ کا مسلن کس میں شمار چھوڑ دیں بھی مسلن آپ کا شمار اشرہ مبشرہ میں ہے صحابی کا مطلب اردو میں کیا سر مسلن یہ مرزا صاحب جو فرمار رہے ہیں کہ میرے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ مسلن بڑھتے جا رہے ہیں تین سو تیرہ بھی ہو گئے میں کس میں شمار ہے میں آپ تر کوئیسن کا جواب دیتا صحابی کا مطلب اردو میں کیا ہے اوہ ٹھیک اب اس کو چھوڑ دیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں میں نہیں بھاگ ہم نہیں بھاگ گے میں یہ آپ کا سوال لکھ لیتا ہوں صحابی کا اردو میں مطلب ایک میں لکھ لوں صحابی کا اردو ترجمہ یہ آپ کا سوال ہو گیا اب میری چیز کا جواب دے آپ کا تلق ان تین کٹیگری میں کس میں صحابی کا ہم ان کے ساتھی ہیں میں جواب دیتا ہوں میرا یہ سوال ہے آپ کا تین کٹیگری میں کہاں پہ شمار ہے نہیں یہ تین تین کٹیگری دوبارہ ویڈیو دوبارہ سننے آپ نے چاہ سنی نہیں ہے دوبارہ سننے مائک میوٹ کریں ایک منٹ مائک میوٹ تو کریں میرا شمار جو تین سو تیرہ کے بعد ان میں ہیں اچھ تین سو تیرہ کے بعد جو بڑھتے جارے ہیں ان میں شمار ماشاءاللہ زبر دست ہو گیا سکندر صاحب سکندر صاحب جو مردی صاحب کے سٹوڈنٹ ہیں مین صحابی ان کا شمار تین سو تیرہ سے جو آگے بڑھتے جارے ان کے اندر شمار ماشاءاللہ بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے انجینئر صاحب کے صاحبی سے مل کے صاحبی کا مطلب بتائیں آپ کی ہے صاحبی کا مطلب ہوتا ہے دوست ہم دوست ہے سر ہم جی دوست یعنی آپ مطلب یہ کہ آپ صاحبی ہیں نا اردو کا مطلب ہے دوست ہم پاکستان نے پیدا ہوا ہے ہماری زبان دوست صاحبی 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 صدیق بھی صدیق بہترین صدیق بھی صدیق بہترین صاحب 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 یہ سارے مسئلے تو آپ نے حل کر دی آج آج بڑا مزہ صاحبی نہیں ہم آپ صدیق کہت نی محمد علی مرزا کا سنت ساہبی کا مطلب دوست ہوتا ہے نمان بھئی نمان بھئی دوست ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں دوست ہوتا ہے وہ ساہبی کو اس لیول پر نہ لیکے جائے اس لیول تا کوئی بھی نہیں جا سکتا اس لیول پر نہیں جا رہے ہیں اس لیول پر اچھا ایک منٹر ایک منٹر سنیں تھوڑا سانس لیں جی جی سر آپ ازاد خود بھی تھک رہے ہیں مجھے بھی تھکا رہے ہیں مائک میوٹ کریں سارے مسئلے آئی تو کلیر ہو گیا الحمدللہ مائک میوٹ تو کریں وہ صاحب سکندر بھائی میری جان انجینئر صاحب کے صحابی اردو میں دوست تھوڑا سا سنیں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اس حد تک آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانا جبکہ وہ تو خود آپ کو اس حد تک لے کے جا رہی ہیں کہ میرا تقابل نبی عالم کے ساتھ ہے میرے سٹوڈن مائک میوٹ کریں مجھے بولنے دے بھائی بات میں بول لینا میرے بھائی بول دینا مائک میوٹ کریں آپ کو موقع دیتا ہوں بھائی یعنی میں موقع دیتا ہوں آپ کو مائک میوٹ کریں یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے بھائی بات کا طریقہ نہیں ہے بھائی بات تو مجھے کرنے دیں پہلے بات تو کرنے دیں مائک میوٹ کریں آپ میں آپ کو موقع دوں گا جب آپ بات کریں گے میں انشاءاللہ چھپو کے سنوں گا طریقہ نہیں ہے یہ بات کا میں ادھر ہوں میں بھاگا تو نہیں جا رہا ہے حد ہو گئی ہے اچھا جی اچھا یا ڈبل ٹیپ کریں اور شیئر کریں بھائی میرے بنی کریں اچھا گزار یہ ہے کہ وہ تو آ کر اس ساتھ تک نہیں جانا وہ تو اس ساتھ تک آپ کو لے گیا نا وہ کہتا ہے میں ویسا ہی ہوں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے سٹوڈنٹ اور میری یہ کرامت ہے نبی کے موجزات ہوتے تھے میری یہ کرامت ہے کہ میرے ساتھ یہ سٹوڈنٹ ہیں اور نبی کے ساتھ صحابی تھے جس طریقے سے وہ چار تھے کلفائی راشدین حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی سلام اللہ علیہم وردوان اللہ علیہم اجمعین وہ کہتا ہے ان کے ساتھ وہ چار یوٹیوب کے چینل لے کے آیا ہے کہ یہ صحابہ کے ساتھ ان کے مدے مقابل چار آگئی پھر وہ دو بندے جس ہم نے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے اب تو میرے عشرہ مبشرہ بھی ہوگئے ہیں جن میں سے آپ بھی ہیں دو تو یہ نکل گی آٹھ باقی ہیں ان آٹھ کی ابھی لسٹہ میں چاہیے وہ آٹھ کون سے ہیں وہ اس ساتھ تک تو لے کے گیا ہے آپ لوگوں کو آپ کہہ رہے اس ساتھ تک نہیں وہ تو لے کے گیا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے تین سو تیرہ بدر کے جو صحابہ ہے بدری صحابہ وہ کہتا ہے میرے تین سو تیرہ بھی ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھنے والوں میں آبی شامل ہے آپ نے ابھی کہا کہ وہ بڑھنے والا صحابیوں میں سے ایک صحابی میں بھی ہوں بھائی ایک منٹ مائک میں اٹھ رکھیں مجھے بات کرنے دیں مجھے بات کرنے دیں پلیس خدا کے لیے بھائی میں آپ کو موقع دیتا ہوں جتنی مرضی بات کر لیجئے گا مجھے بات کرنے دیں مجھے حوالے بھول جاتی ہیں بھائی میں نے بات کرنی ہوتی ہے مجھے حوالے بھول جاتی ہیں میں ایک ترتیب لگا لیتا ہوں حوالوں کی کہ کہاں پہ کون تھی بات کرنی ہے یا بیچ میں کوئی بولتا ہے مجھے بھول جاتی ہیں یہی بات مرزا قادیانی نے کی تھی اور اس نے بھی سب سے پہلے اپنے اشرہ مبشرہ بنائے اور اس نے تین سو تیرہ صحابی بنائے تھے یہ قادیانیوں کی کتاب ہے اور ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی تین سو تیرہ اصحابے صدق و وفا قادیانیوں کی کتاب ہے اس کے اندر وہ تین سو تیرہ صحابیوں کی وہ لسٹ دیتا ہے تین سو تیرہ صحابیوں کی لسٹ اور یہ لسٹ کا جو سب سے آخری ہے نا آخری صحابی مرزے قادیانی کا جلی صاحبی آپ کو سن کے یہ حرانگی ہوگی آپ کے لئے یہ بات نہیں ہوگی لیکن ہمارے لئے یہ پرانی بات ہے یہ مرزا جونئر جیل می کا پڑھنا نہیں پڑھنا نا بات یار مائک میوٹ رکھیں یار پلیز یار چھر لفظ کی سمجھ نہیں لگی اپنے لفظ میں آپ اپنے ٹائم میں جو مرضی بولیے گا مائک میوٹ رکھیں یار کمال کرتے ہیں میں آپ کو بولنے کا موقع دیتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے سب کچھ ابھی میں نے عذر پیش کی ہے حضرت میاں کریم اللہ صاحب سارجنٹ پولس جیلم یہ مرزا جونئر جیلمی کا پڑھنا نا نانی کے باپ کا باپ کا باپ یہ نسلی طور پہ ننیال کی طور پہ ننیال سے یہ قادیانی ہے یہ یہ میں نے اب باتیں تقریباً کر لی ہیں اب آپ بات کر سکتے ہیں جی مجھے آپ جب کہیں گے نا میں پھر بولوں سر وہ ہمارے کرکٹر تھے وہ یونس یوانا یاد ہے آپ کو سر ہمارے کرکٹر تھے کہ یونس یوانا یاد ہے آپ کو بات کر لیں میں بیچ میں نہیں بولتا بات کر لے آپ وہ بات میں مسلمان ہو گئے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے اس کے پچھلوں سے کیا لینے دینا سر question تو یہ ہے آپ پرنانا تک پہنچے ہوئے ہیں جب انجینئر نے کلمہ پڑھ لیا بکول آپ کے ہمارے یعنی کہ جو وہ کہتے ہیں اپنی ویڈیوز میں ٹھیک ہے یونس یوانا نے کلمہ پڑھا ٹھیک ہے اس کے فادر نے نہیں پڑھا ٹھیک ہے بکول اس کے کے انڈ پر پڑھ لیا خدا بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا سب کا انجینئر کے پرنانے نے اپنا صاحب دینا ہے انجینئر نے اپنا دینا ہے میں نے اپنا دینا ہے مفتی مبشر شاہ صاحب نے اپنا صاحب دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پرنانے کا اس سے کیا لینے دینا جب انجینئر نے کلمہ پڑھ لیا وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ تو آگے کوئی لفظ پڑھتا ہی نہیں ہے وہ گوائی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں تو ہمیں حق کیا ہے ہم اس کی نیت کو دیکھیں گے وہ جھوٹا کلمہ پڑھ رہا ہے جی سر سوال ختم ہو گیا ختم ہو گیا آپ کا سوال ٹھیک ہو گیا اچھا گزارے یہ ہے کہ کلمہ کلمہ گو اچھا کلمہ گو کلمہ تو وہ منافقین بھی پڑھتے تھے کلموں کے اعتبار نہیں ہوتے یہ آپ کو کس نے کہہ دیئے جو کلمہ پڑھتا ہے لہذا وہ مسلمان ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہنا سورہ المنافقون اٹھا کے دیکھئے اور اس کی ابتدائی تین حیتیں پڑھ لیجئے گا آپ کو پتہ چل جئے گا اس میں کلمہ کئی ذکر ہے کہ اے محبوب یہ آ کے تمہارے پاس کلمہ پڑھ پڑھ کے سنتی ہیں کوئی کلموں کا اعتبار نہیں ہے ان کا کوئی اعتبار نہ کرنا کلمے پڑھنا یہ کونسی بات ہے کلمے تو اے پین کلمے کلمے کی کیا بات ہے کلمے تو آج ہی کین جانے وہ دہریہ ہے پاکستانی ملحد حارس سلطان وہ بھی کلمے پڑھ کے سنتے ہیں غالب کمال ہے تی ایس دہریہ وہ بھی کلمے پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اس کی ویڈیوز موجود ہیں کلمہ تو میری ڈیبیٹ ہوئی ہے آپ کو بھی کلمے پہ شک ہے یار یاد ہو آپ کو بات کر لو پھر میں چھپ ہوں کر لو کر لو تجھیں کر لو کمالی ہے یا تو میری ڈیبیٹے بڑے بڑے بول لے بول لے آپ یار کھول کے بول لو کی مسئلہ ہے آپ کو انجینئر صاحب کے کلمے پہ شک ہے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سے دیس دیتا ہوں میں جو کوئی حوالہ بولا یاد نہیں ہے مولا علی اللہ علیہ السلام نے میں غلط ہو سکتا ہوں شاید کوئی صحابی اس کی جگہ اور ہو انہوں نے جنگ کے اندر ایک آدمی کو قتل کیا ٹھیک ہے انہوں نے تھوک پھینکا تھا یا جو مرضی تھا جو مخالف تھے لیکن جب ان کو وہ شہید کرنے لگے یا مارنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام یہ چیز میں خفا ہوئے تھے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اس بندے نے ڈر کے بارے میں کلمہ پڑھا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کیا تم نے اس کے دل کے اندر جان کے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس اتنی کرامت ہیں کہ آپ منجینئر کے دل میں جان کے دیکھو کہ اس نے کلمہ منافقین کی طور پر پڑھا ہے کہ سچا پڑھا ہے بس کر لی بات ہے مجھے بولنے کی اجازت ہے سر حکم سر باتہ کریں کہ مائک اوپن نہیں کریں گے نہیں کروں گا سر لیکن جواب اس قویسٹن کا دینا ہے میرا قویسٹن سمجھ آگیا میرا قویسٹن لکھ لیں گے میں بھولتا نہیں ہوں کریں بات مائک مول کریں سر کوئیسٹن سمجھ آگے نا میرا آپ کا مجھے آپ کو میرا مائک تو میوٹ کریں گے تو میں کوئی جواب دوں گا بیچ میں بولتی ہیں آپ واضح کر کے پھر آپ بیچ میں بول رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو آپ بھی پیش کیے پہلے تو وہ حدیث لائیں نا کہ حضرت علی کے ماذا اللہ موں کے اوپر وہ تھوکنے لگا تو اس نے پھر کلمہ پڑھ لیا تو یہ ہوا تو یہ حدیث مجھے چاہیے بولا علی ہی بات نہیں کریں سر میری بات پوری کریں سر بات نہ بیچ میں سے ڈنڈی مرائیں میری بات یہ ہو رہی ہے کہ مولا علی بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں میں نے یہ سوال پہلے کہا ہے مجھے حدیث کا والا یاد نہیں ہے میں نے آپ سے پوچھا کہ ایسی حدیث ہے امام مسلم یا بخاری کے اندر کہ انہوں نے قتل کر دیا اس آدمی کو تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے در کے کلمہ پڑھا تھا تو نبی پر صلی اللہ نے کہا ہم نے تو نبی پر صلی اللہ کو فولو کرنا ہے نا صاحبہ کرام کو فولو کرنا ہے نا آنیل بیعت کو فولو کرنا ہے نا سر کیا کیا تھا جائے کینجی گفتگو ہوئے گی پھر اینجی تک گفتگو نہیں ہوئے گی کینجی گفتگو ہوئے گی مشکل ہوئے گی بھی منو بولنی نہیں دین دے وڈی گلت میں نہیں بول دا میں چپ کر کے سننا پھر بھی تک بول پر دیو پھر سواری گلت آپ چپ کر جاتے ہیں سر آن جی بے کہ میں تک پھر جاہل ہویا نا جی منو کی پتہ ہے اور بیسے بھی آپ کے جو مرشد ہیں انجینئر صاحب اور آپ کے استاد اور آپ کے وہ امام وہ تو ہمیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں آپ لوگ تو ہمیں تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ لوگ تو بس میرے بارہ مام ہے میرے بارہ مام ہے اب تو تیرہ آپ کریں سر یہ اماری نہیں ہوتا انجینئر صاحب جب کہہ رہے ہیں میں امام ہوں ان کو آپ نے کیوں امام کا مطلب کیا ہے امام کا مطلب کیا ہے کیا مطلب وہ بارہ کا بارہ کے امام امام کا اطلاعہ کا اہل بیعت کے اوپر ہوتا ہے ابھی آپ نے کہا کہ امام بارہ ہے تو مرزا جنئر جیل میں بھی کہتا ہے میں امام تو ہم مسجد کے مولوی کو امام صاحب کیوں کہتے ہیں پھر کتنے امام ہیں مسجد دوں گے تو پھر وہ آپ نے کرنا ہے ہم لوگ امام کیوں کہتے ہیں مسجد کے امام کو امام انجنئر صاحب کو آپ امام مانتے ہیں میں تو اپنے کاری صاحب کو بھی امام مانتے ہیں انجنئر صاحب کو آپ امام مانتے ہیں انجنئر کو چھوڑے میں تو ہر اس بندے کے پیچھے نہیں انجنئر کو کیوں چھوڑے آپ چھوڑ دیں اس کو اب تیرے میں امام کی باری آئی ہے تو اب آپ کچھ چھوڑنے کے بعد ہم لوگ سر ایسے سوچنے والے پر بھی لانت بھیجتے ہیں بھئی وہ کہتا ہے آپ لوگوں کے چینلوں کے اوپر لکھا ہوا ہے امام سر تو امام میدی کیا ہے امام بخاری کیا ہے امام مسلم کیا ہے سر ان کی طرف تو آپ نے کوئی نجزا جنئر جنلولی کو آپ سر امام蒙ب کتی مسلم کی باری میں آپ لوگوں نے تابہی امام جنئر کو تو آپ امام بخاری مان رہے ہیں ولی کیوں نہیں بولتے ہیں امام بخاری ماننا یا امام مسلم ماننا دونوں ماننا دونوں کے اوپر کسی انتراز نہیں ہے صحیح ہو صحیح ہوتے ہیں آپ کے نزدیکی ہیں امام بخاری بھی یہی ہے اور امام مسلم بھی یہی ہے چودوہ امام مسلم ہوا آپ لوگوں نے پھر اس کی طرف کیوں نہیں آپ لوگوں نے کہا کہ امام بخاری امام مسلم یہ تیروں میں چودوہ مہ آگے سر یہ تو یہ ہے کہ وہ تو آپ لوگوں نے بارہ بنائے ہوئے ہیں بھئی ہمارے نزدیک تو بارہ کوئی بنجائش نہیں ہے ہمارے نزدیک تو ہزاروں کی اتداد میں اہلِ بیعت تشریف ہیں وہ سارے امام بے شک ہمارے نزید تو وہ ہزاروں کی تدا ان کی آلولاد ہے میں خود سیزادہ ہوں بات تو سنیں بات تو سنیں نا وہ کہتے تو آپ لوگوں نے لگائیں گے بارہ کی تیرہ کی چودہ کی چودہ مسئلہ نہیں وہ کہتے تو آپ نے لگائیں گے ہم نے تو نہیں لگائیں ہمارے نزید تو وہ سارے امام ہیں امام ابو بکر صدیق امام عمر فروب امام عثمان گنی امام مولا علی امام امیر موافیہ امام حسن امام حسین تمام صحابہ تمام صحابہ جنتی نہیں ہے سر تمام امام ہے تمام صحابہ جنتی نہیں ہے تمام صحابہ جنتی نہیں ہے تمام صحابہ جنتی نہیں ہے یار صحابہ کے بارے میں بات کی تو پھر لڑائی ہو جانے بلکول صحابہ کے بارے میں ایک لفظ بھی آگے بولا تو میں آپ کو کیا یہ نبی پاستی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے نہیں نا میرے تک رہے آپ مجھے گالی نکال لیں مجھے جو مرزی کریں صحابہ کے بارے میں آپ نے رتی برابر کوئی لفظ نہیں بول یہ میں آپ کو بتا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ بارہ صحابہ منافق ہیں صحابہ کی بات نہ کریں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں دیکھیں لڑائی ہو جانا سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں آپ آپ بڑھ رہے ہیں میری برادر مجھے نا گلت بات ہے نا میں نہیں سن سکتا میں نے خود نکال لیا آپ کو گلت بات ہے اب آپ بڑھ رہے ہیں تجاوز کر رہے ہیں جب تک آپ لیمٹ میں تھے تو میں آپ سے بات کر رہا تھا اب آپ تجاوز کر رہے ہیں گلت بات ہے یہی تو مردہ جنئر جنمی نے تم لوگوں کو سکھایا ہے اپنے صحابیوں کو ساری دنیا نے دیکھ لیا فحض صاحب دیکھ لیا آپ نے گفت کو سن لیا آپ نے جی حضرت میں بڑی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ان کو حد سے زیادہ ٹائم دے دیا میرے اس میں بھی ایک سوال تھا آپ سے جو آپ نے نہیں ابھی جو گفتگو یا اس کا کیا نتیجہ آپ سمجھتے ہو کیا آپ سمجھے تھوڑا سا بتائیں میں تو یہ سمجھا کہ یہ بات کو گمہ پھر آکے بس اسی طرف اس بات کو ماننے کو تیاری نہیں ہے کہ جو مرزا یہ جیلمی ہے اس کے جو القابات ہیں یا جو اس نے باتیں کی ہیں یہ غلط اور جھوٹی ہیں وہ اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اس بات کو اور یہ بھی آج کی کلیر ہو گیا کہ یہ لوگ آپ نے آپ کو صحابی کہتی ہے مرزا جونیر جیلمی جی بلکل آپ نے کلیر ہو گیا نا یہ ساری دنیا کے سامنے کلیر ہو گیا نا آپ نے ہر طرح سے اپنی مطلب علمی کتابیں کھول کے تعریفیں بیان کی ہیں چیزیں بتائی ہیں لیکن وہ ان کے وہ علمی لیول ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکے جی ٹھیک ہوں گے اچھا کالر اور بھی کافی گیا نیچے لیکن آج کے لیے اتنے کافی پھر آئیں گے نشاء اللہ باہر باہر آئیں گے تو کال کیا کریں آپ ہمیں فالو کر لیں جنہوں نے ابھی تک فالو نہیں کیا ماشاءاللہ اتنے دوست احباب پیار مبت والے بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے اعلان سننے آخر میں اور پھر میں براد ختم کروں گا ویسے بھی نماز کا ٹائم ہے تو میرے بھائی جامعہ ختم نبوت بنانے کا میں نے پہلے بھی آپ کو اندیا دیا تھا کہ ایک ایسا جامعہ ایسا مدرسہ ایسی درسگاہ میں بنانا چاہ رہا ہوں کہ جو جس کے اندر متقلمین تیار کیے جائیں ڈی بیٹر تیار کیے جائیں جس میں مناظرین تیار کیے جائیں تو ابھی تک ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے یار بڑی میربانی جی شکریہ جی ایسا ادارہ ابھی تک کوئی نہیں ہے جزاکاللہ ضرورت ہے اس اتنے کا دور دور ہے ایسے ادارے کی ضرورت ہے جس میں ڈی بیٹر تیار ہوں جس میں مذاہب کی کتابیں پڑھائی جائیں ان کا رد سکھایا جائیں ایسے مبلغین تیار کیے جائیں ایسے جناب مناظرین تیار کیے جائیں تو اس کے لیے ادارے کی ضرورت ہے اور ادارہ ایسے تو نہیں خواب و خیال میں تو نہیں بن جانا کہ باتیں کرنے سے ادارہ بن جانا یار آپ لوگوں نے ہی بنانا ہے محنت کوشش کرنی پڑے گی سارے سارے محنت کریں یار میربانی ہم نے ابھی تک پیروں کو بڑا پل ہے مغلویوں کو بھی بڑا پل ہے اور میں نام نہیں لیتا تو بہرحال اب ہمیں بھی پالنے تھوڑا سا تو سیدہ ہو جائے گا انشاءاللہ کام ہم ستھرا کر کے دکھائیں گے آپ کو تو یہ ابھی زکاة کے مہینے آنے والے ہیں رجب شبان رمضان تو اپنی زکاةیں کم از کم دے دیں سارے اوورسیز پاکستانی جتنے ہمیں سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو بڑی امونٹ کٹھی ہو جائے گی جو جگہ میں نے تاڑی ہوئی ہے اسے ادارے کے لیے وہ تقریباً راؤنڈ بورڈ دو کروڑ سوا دو کروڑ پر کی صرف جگہ ہی جگہ ہے بیسے اس نے سوا دو کروڑ بول لے لیکن میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ اگر اس سے بات کریں بات بڑھائیں تو دو کروڑ تک میں اس کو لے کیا سکتا ہوں لوگوں کو بھی ہم نے دو کروڑ کا ہی بتایا ہوئے تو جگہ ہی جگہ یہ اتنے کی ہے تو میرے پاس ابھی پیسے تقریباً راؤنڈ بورڈ کوئی بارہ لاکھ یا ساڑے یارہ وہ سارے میرے پاس مفوظ ہیں امانتے تو بھئی یہ کرنے یار اس مرتبہ اس مرتبہ یہ لینی لینی کم از کم جگہ آپ حضرات ہمیں لے کے دے دیں تو بانب جل دی جائے گی انشاءاللہ وہ میں پھر سر پہ چڑھ کے رہوں گا لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ تو کوئی اینٹے لے کے دے دے گا کوئی بجری لے کے دے دے گا کوئی سیمر لے کے دے دے گا وہ دنوں میں بان جائے گی وہ لوگوں کو ساتھ ساتھ ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ بان جائے گی اصل مین جو بنا ہوئے جگہ کا بنا ہوئے تو یہ یار سارے صاحبان میر بنی کریں ہمارے ساتھ تعامن کریں میر بنی اس کے لیے میرا ویٹس اپ نمبر نوٹ کر لیں میں لکھواتا ہوں نوٹ کریں 0-324 744 814 میں رپیٹ کرنے لگا ہوں 0-324 744 یعنی 744 88 14 یعنی 88 14 صحیح ہو گیا نا تو مجھے انتظار رہے گا اپنے دو صاحب آپ تک یہ پیغام سب نے پچھانا ہے آپ کی فیملی کے چاک چاہتا یا نانا ماما پھپڑ یہ وہ پین پرا بچے بیٹی بیٹا سب تک یہ پیغام پچھانا ہے اور یہ پیغام عام کر دیں کہ اس مرتبہ یہ ادارہ ہم نے بنانا ہے جناب انشاءاللہ پور فتن دور ہے مسلمانوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں فتنے کا دور ہے فتنہ بڑھتا جا رہا ہے آنکھیں کھولنے کچھ ایسے متقلمین تیار ہونے وقت کی ضرورت ہو گئی ہے رب رکھا جی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ داستان ملتے ہیں اور وہ شرگ اکرم ورحمت اللہ ی پیدا جای موسیقی